موسیقا گروہ دیا کا دواغت ہے 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 گروہ دیا گروہ دیا کا دواغت ہے گروہ دیا کا دواغت ہے گروہ دیا کا دواغت ہے آپسے کے دواغت ہے گروہ دیا کا دواغت ہے گروہ ام اہم سعدے دواغت ہے مستماzzo سک تو بما ساچ باج والا سبی تلک کردو ساچ باج والا سبی تلک کردو ساچ باج والا سبی تلک کردو ساپی تلک کردو ساپی تلک کردو باپیوں کو پاپ سے ہے دار جی باپیوں کو پاپ سے ہے دار جی یہ امر گرانتے بھکتی بندے بندیم دیلالا باپیوں کو پاپ سے ہے دار جی باپیوں کو پاپ سے ہے دار جی باپیوں کو پاپ سے ہے دار جی یہ جان کی جیس باور کونیت باتوں کو مٹانے والا در 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 دکھانے والا یہ سکھ کرنی ہے دکھ ہرنی باپیوں کو پاپ سے ہے دار جی باپیوں کو پاپ سے ہے دار جی یہ باپیوں کو پاپ سے ہے دار جی بگڑی کو بنانے والا میری رام یہی گن جام یہی میری پر وہ مہینہ کی آر دی پاپیوں کو پاکہ خود کی ہے آر دی نعب کبت مغمان کی ہے آر دی جبا لوسی wentuan کی ہے آر دی آپیوں کو آپ سے ایتار کی باگ 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 کی ایتار کی آپیوں کو آپ سے ایتار کی مجھوں میں گونہ میں درہاں بکارا بکرداری کاراں میں خود کے سیار جدا پر مقیدر کنجے امکامی سلام نامی میں میں مالا جب تات ہوئے ہیں میں میں مندر جب تات ہوئے ہیں ostaOM برای پرمسان درم چھ میں یہ درہاں میں دیکھ میں بکرداری کاراں میں دیکھر ہیتارات نمر خود کے سیار کریں کاراں کو لزنے کے ساتھ بن درہاں پر و ban موسیقی 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 جو دیکھ چلا اچھا 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 موسیقی 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 شریف کرشنا یو بند یک جگت گرمت پمسی بھی بھوشت کرا نیا نیر کا بھائی پیدا مرا درون مبیمبت فلا دھرون مشت تار سچ دالند رو پائی بھشوت پتیا دیتی تفیر تا پتر یو بناش شریف کرشنا یو بیان نمہ راتھا میری سوامی نے نیا راتھی اوڈا جنم جنم مہ دیجیو شریف کرشنا نمہ موسیقی 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 اور آج ہمارا یہ بہت بڑا سو بھاگیا ہے کہ آپ کے اپنے ہری پور کہتے ہیں یہ ہری پور کو دیو نگری کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ستسنگ، کرتن، کتھا اور بھندارے کسی نہ کیسی روپ میں نیرنتر چلتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں پر ہری کا گنگان ہوتا ہے جہاں پر ہری کی چرچہ ہوتی ہے وہ ساکشا دیو نگری بن جاتے ہیں کہ آج ہم ہری پور کے پرانگڑ میں سمی بڑے بھاو سے بڑی اور شردہ کے ساتھ شریمت بھاگوت پتھا روپے پتی تپاونی جان گنگا میں پرویش کرنے جا رہے ہیں اور سبجنوں آپ کو بتا دیں کہ یہ بھاگوت پتھا جس گیان گنگا میں ہم گوتے لگانے جا رہے ہیں اصل میں یہ ہے کیا پیارے یہ شریمت بھاگوت پتھا کوئی پوستک کوئی گرنٹ نہیں ہے یہ ساکشات شریحری کا ہی سوروپ ہے یہ سوچ کے مت آنا کی ہم کیول کتھا سنونے کے بھاو سے آئے ہیں آپ یہ سوچ کے آنا کی ہم ساکشات تھاکورجی کے درشن کے لئے آئے ہیں کیونکہ جو کتھا میں آ کر اپنا من کتھا میں لگا لیتا ہے بشوات مانو اسے سات دن کے اندر ساکشات تھاکورجی کے درشن اوشے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو کیونکہ شریمت بھاگوت کتھا کو پتر موکشے بھاگوت کتھا بھی کہا جاتا ہے جیون میں ہر کسی کو ایک بار بھاگوت کتھا اوشے کروانے چاہیے کیونکہ شاستروں میں کئی دان بتائے ہیں جس میں تین دان پرمک ہوتے ہیں سب سے پہلا گو دان دوسرا بھاگوت کتھا دان اور تیسرا کنیا دان جب آپ کتھا میں آ کر اپنا من پرہو کے چڑنوں میں لگا لیتے ہیں کیونکہ جیون بھر ہم سنسار کے بنے رہے گھر پریوار کے بنے رہے لیکن جو یہ سات دن گوویند کا بن کے رہتا ہے کتھا کا بن کے رہتا ہے میرے وشوات سمانو ہر جنم میں میرے تھاکور اس کے ساتھ رہتا ہے تو جس نے اپنا من پرہو کو سمرپیت کر دیا اور یہ من اتنی جلدی سے نہیں لگتا دھیان دینا بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا من کتھا میں لگی تیکن من اتنا چنچل ہے کہ بیٹھے یہاں پر ہیں اور من کہیں اور ہے اپنے من سے کہو کہ اے من ساری زندگی ہم تیرے انسار چلے جو تھو نے کہا وہ میں نے کیا جہاں تُو لے کر گیا ہم وہاں چلے گئے کیونکہ آج کل من برے کاموں میں جیدہ لگتا ہے کوئی پارٹی ہو رہی ہو کوئی میلہ ہو رہا ہو تو یہ من بھاگا بھاگا جاتا ہے جہاں من جاتا ہے وہاں تن بھی جاتا ہے اس لئے آج ہر انسان کا من اشانت ہے کیونکہ آج من سکھ سادر میں لگا ہوا ہے دھن پانے میں لگا ہوا ہے اپنا اسٹیٹس بڑھانے میں لگا ہوا ہے ہر انسان سوچتا ہے کی میں اپنا اسٹیٹس کیسے اونچا کروں اور اسی اسٹیٹس کو اونچا کرنے کی چکر میں انسان دکھی ہو رہا ہے وہ نکنی چیزوں میں آنند ڈھونڈ رہا ہے اور جو سچا آنند ہے ارثات سچیدہ نند سچیدہ نند کا ارث ہوتا ہے ستے چت اور آنند اور آج کا انسان اس سے دور ہو رہا ہے کیوں کہ ستے کو بھول رہا ہے کہ اصل میں ستے کیا ہے آج کل جو دکھتا ہے کہ وہ اسی کو ستے مانتا ہے کہ میرے پاس اتنی دھندولت ہے اتنی گاڑیاں ہیں اتنی دکان اتنی مکان جو دکھ رہا ہے اسی کو ستے ماند رہا ہے اصل میں سب کچھ نشور ہے ایک نہ ایک دن سب کچھ نشت ہو جینے والا ہے اور اسی کو پانے کے چکر میں انسان دکھی ہو رہا ہے تو پیارے ستے کیا ہے کہ جس مکان کو تم اپنا کہتے تھے پیارے پہلے کسی اور کا تھا آج تمہارا ہے اور تمہارے جانے کے بعد کسی اور کا ہو تو یہ ستے نہیں ہے ستے کیا ہے جب تم نہیں تھے تب بھی بھگوان تھے جب تم ہو تب بھی بھگوان ہے اور جب تم نہیں رہوگے تب بھی بھگوان رہیں گے یہ ستے ہے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ رام کا نام ستے ہے نام آنا تو کسی بھی گھر پہ جا کے کہہ کر دیکھ لینا گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہہ کر دیکھو رام نام کیا کریں گے پیچھے پڑ جائیں گے آپ نے ایک بھر کہہ کر دیکھ لینا کیونکہ کوئی سننا نہیں چاہتا کب سنتے ہیں جب انسان کی مرتی ہوتی ہے جب اسے سجا کر لے جایا جاتا ہے نا ارثی میں تب سب مل کر مردے کو بتاتے ہیں اس سمیں سناتے ہیں رام نام ارے بھئی جیتے جی کو بتا لیتے ہیں کیوں کی یہ سچائی سے کوئی اوقت نہیں ہونا چاہتا کہ رام کا نام ستے تھا رام کا نام ستے ہے اور رام کا نام ستے رہی گا اور جس سمیں چیت چیت کہتے ہیں من کو جس سمیں تمہارا من یہ وشواج کر لے گا کہ میں ہوں یا نہ ہوں رام کا نام ستے تھا رام کا نام ستے ہے اور رام کا نام ستے رہی گا اُس سمیں تمہارا من میں آنند بس جائے گا سچیداند ارد ستے کہ آپ نے ستے پہچان دیا چیت ارثات من میں دھارن کر دیا اور آنند جب تمہیں یہ بشواج ہو جائے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں اُس سمیں تمہارا سمیں چاہے کیسا بھی ہو تم ہمیشہ پرسند ہوگے اور جو بھگوان نے تمہیں دیا ہے اُس کا ہمیشہ صدفیوک کروگے چاہے وہ تن ہو یا من ہو یا سامت ارثات دیا ہوا دھن ہو جو اپنے تن من اور دھن کو ہمیشہ صدفیوک میں لگاتا ہے پیارے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا بھگوان اُس کے ساتھ صدا ساتھ رہتے ہیں کہ تُو چنتہ مت کر بھلے تجھے میرے پاس آنے میں بھکتی کرنے میں کٹھنائیاں ہوتی ہوں کیونکہ پربو کی رہا اتنی آسان نہیں ہے اس رہا پر پھول نہیں بیچھے کاتے ہی کاتے ہیں لیکن جو ان کاتوں کو سہے سکتا ہے جو کٹھنائیوں کو سہے سکتا ہے کہ پربو چاہے تمہارے راستے میں کتنی ہی پریشانی ہو لیکن میرا دھر سنکر پہ کہ میں تمہاری دہا نہیں چھوڑوں گا اگر تم نے مجھے مکھ دیا ہے تو اس کا صدوپیوک کروں گا بھگوان کا گھنگان کروں گا حلی کا بھجن کروں گا اگر تم نے مجھے کان دیئے ہیں تو اسے نندہ چکری نہیں سنوں گا کیون ستسنگ کرتن اور بھاگوت کتا ہی سنوں گا اور اگر ہاتھوں میں شکتی دی ہے سامرت دیا ہے بل دیا ہے تو کسی کو کشت نہیں پہچاؤں گا ان ہاتھوں سے صدا تیری سیوہ کرتا رہوں گا اور اگر تھاکو نے ہمیں دھن دیا ہے تو پیارے اس دھن کو بھی میں دھرم کے کارے میں ہی لگاؤں گا پرہو کے کارے میں ہی لگاؤں گا کیوں سب کچھ پرہو کا ہی دیا ہوگا ہے تو آئیے آج شریفت بھاگوت کتا کے روپ میں ساکشا تھاکو جی آپ سبی کو درشن دینے آئے ہیں اور تمہیں سبھا کے دیا ہے کہ ان سات دنوں میں آپ تھاکو کے بن جاؤ کہ تھاکو ان سات دنوں میں ہم آپ کی تن من دھن سے سیوہ کریں گے کہ بہت چلی ہے اپنے من کے انوصار لیکن اپنے من کو سمجھاؤ کہ اے من یہ سات دن تجھے ہمارے انوصار چلنا پڑے گا شروع میں من لگے گا نہیں دھیان دینا کیونکہ دوائی کسی کو اچھی لگتی ہے کوئی راجی راجی کھاتا ہے لیکن جب وہی دوائی تمہیں ٹھیک کرنا چالو کر دیتی ہے تو تمہیں وہی دوائی کھانی پڑتی ہے ایسے یہ سات دن ایک عوشدی کی روپ میں آپ گھہن کرنا جیسے ڈاکٹر کہتا ہے یہ تین دن کی کھوراک ہے یہ پانچ دن کی کھوراک ہے ایسے یہ سات دن کی ڈوز ہے جو ان سات دن کی ڈوز کو گھہن کر لیتا ہے ارثہ سات دن کی کتھا کا امرت رسپان کر لیتا ہے اس کے سب تاپ سنت آدھی بیادی سب دور ہو جاتی ہے جو اپنے تن مندھن کو سیوہ میں لگاتے ہیں تو کون کون اپنے تھاکورجی کے لیے سات دن دینا چاہتا ہے ایک بار آپ سنکر کر لو یہ سات دن ہم پرہو کی بن لیکن سات دن ایک بار پرہو بن کے کہنا کیا اتنی کرپا سامر بنائے رکھنا اور مرتے دم تک سیوہ میں لگائے رکھنا مرتے دم تک سیوہ میں لگائے رکھنا اتنی کرپا سامر بنائی رکھنا اور مرتے دم تک سیوہ میں لگائے رکھنا مرتے دم سیوہ میں لگائے رکھنا جرہ اٹھائی اپنے ہاتھوں کو تاجو کی سیوہ میں لگائی موسیقی تو میرا میں تیرا سوامی دورا جی میرا جی و شاما تیرے نام پہ لکھ دی میں نے اس جیون کی باجی شاما لاج تمہاری ہاتھ میں بچائی رکھنا لاج تمہارے ہاتھ میں بچائی رکھنا کون کون لاج بچانا چاہتا ہے جیسے دروپتی کی لاج بچائی میرے تھاکور آئے شبری کا مان بڑھایا اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری بھی لاج میرے تھاکور بچائی ہمارا مان بھی میرے تھاکور بچائی تو ہاتھ بھاگے کہیں گے لاج تمہارے ہاتھ ہے بچائی رکھنا لاج تمہارے ہاتھیں بچائی رکھنا اور مرتے دم تک سیوامی لگائی رکھنا مرتے دم تک سیوامی لگائی رکھنا یہ ہاتھ داکہ بولیں گے مرتے دم تک سیوامی لگائی رکھنا مرتے دم تک سیوامی لگائی رکھنا تو ہاتھ نے ہاتھوں کو تاجیب کی سیوامی لگائی موسیقی موسیقی اور کیارے یہ من بہت چنچل ہے اگر جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہیں گا نہیں رہتا آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو اگر برائی اچھے رکھتی ہے نندہ چنگلی اچھی رکھتی ہے تو اس کے من کے بھاو برمان میں جاتے ہیں اور برمان میں وہی بھاو کسی نندہ چنگلی کے من میں آتے ہیں اور نندہ چنگلی والے کو نندہ چنگلی والے سے جوڑ دیتے ہیں کسی کے من میں ستسنگی بھاو ہوتے ہیں کہ میں ہری کی چرچہ سنوں میں ہری کی چرچہ کروں تو اس کے مجھے بھاؤ بھی برمان میں جاتے ہیں اور وہ بھاؤ کسی ستسنگی کے من میں آکے ستسنگی کو ستسنگی سے ملا دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی راؤں نمبر بھی لگ جاتا ہے کہ ستسنگی کو نیتا چکنی والا مل گیا تو پیارے نہ ستسنگی کو آنند آئے گا نہ نیتا چکنی والے کو آئے کہ ستسنگی کو ستسنگی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ستسنگی کو نیتا چکنی والا مل جائے تو پرمو سے کہو کہ اپنا رنگ اس پہ لگا دینا ان کی بھی بھاؤ ہٹا بھی ستسنگی بنا دینا کیوں؟ کیونکہ جس کا ستسنگی میں من لگتا ہے اس کا کہیں من نہیں لگتا کہتے ہیں بھگوان ہر کسی کو نہیں ملتے بھگوان ہر کسی کو نہیں ملتے اور جس کو مل جائیں پھر وہ کسی سے نہیں ملتے اور کیا کہتے ہیں؟ تیرے پریمیوں میں من لگتا اور کہیں نہ لگے شاما 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 اور کہیں نہ لگے تیرے دوار کے آگے کانا سب کی کانسا لگے شاما سب کی کانسا لگے شاما سب کی کانسا لگے شاما اور مرتے دم تک سیوامی لگائی رکھے نہ سب کی کانسا لگے شاما اور مرتے دم تک سیوامی لگائی رکھے نہ میرا دونوں ہاتھ بھا کے تالیوں کی سیوہ کریں گے کیونکہ تالیوں سے میرا تھکور پسند ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی اور پیارے پرماکت سے ہاتھ جوڑ کر کہا کرو کہ ہی گوھن ہم پتیت ہیں ہم اجیانی ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا نہ ہمیں کوئی پوجہ پاڑ زیادہ آتی لیکن ہمیں ایک کام بہت اچھے سے آتا ہے کہ جہاں بھاگوت ہوتی ہے چاہے کوئی بلائے یا نہ بلائے تیرے دعا پہ میں آپ نے آ پا جاتا ہوں باکہ تُو جان تیرا کام جانے کہ پرماکتی اپنی بھکتی اپنی کرپا ایسی بنائے رکھنا کہ ہم بھلے تیرا ہاتھ چھوڑ دیں کیونکہ ہم پتیت ہیں اجیانی ہیں لیکن تُو کبھی ہمیں بھولنا مک یہی کہنا ہاتھ جوڑ کر کروں پراتھنا مجھ کو بھولنا جانا شاما مجھ کو بھولنا جانا شاما ہاتھ جوڑ کر کروں پراتھنا مجھ کو بھولنا جانا شاما مجھ کو بھولنا جانا شاما تیرے دوار پہ لگا رہے بس میرا آنا جانا شاما مجھ کو بھولنا جانا شاما مجھ کو بھولنا جانا شاما دل پر دلی یہ سلچلا چلا چلائے رکھےنا دل پر دلی یہ سلچلا چلائے رکھےنا کون کون سلچلا چلائے رکھےنا چاہتا ہے سات دن تک کہتے ہیں سات دن ایک بار وشواس کے ساتھ آؤ پھر سبکوچ میرے تھاکور پر چھوڑ دینا چنٹا مت کرنا کیونکہ تمہاری چنتا پھر میرے تھاکور کرے گا تمہیں تو یہی کہنا ہے تیرے در پر ہاتھ جوڑ کر کروں پراتھنا مجھ کو بھول نہ جانا شاما مجھ کو بھول نہ جانا شاما تیرے دوار پر لگا رہی بس میرا آنا جانا شاما میرا آنا جانا شاما میرا آنا جانا دن پر دنی دن سلا چہلا رہی رکھیں آنا تیرے دن پر دن سلا چھلا رکھیں آنا اور مرتے دم تک سیوامیں لگائیں رکھیں آنا یہاں تکیئے کھرپا سامری بنایے رکھیں آنا اتنے ماغ تھانے بڑھائیں رکھیں آنا اور مرتے دم تک سیوامیں لگائیں رکھیں آنا اور پرتے سم تک سیوہ میں لگائی رکھنا ہری کھرشنا ہری کھرشنا مشکہ کھرشنا ہری ہری یہ مہامتر ہاں سے بولنے کی ہری کھرشنا ہری ہری راما ہری راما ہری 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 راما ہری راما ہری ہری راما ہری راما ہری 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 کھرشنا ہری کھرشنا 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 ہری 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 کھرشنا ہری کھرشنا ہری ہری راما ہری راما ہری راما مانصال ، دعوی اللہ تعالی موسیقی 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 اور یہ کڑوی سچائی ہے اگر کسی کو کوئی چیز آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کی قیمت نہیں سمجھتے یہ بھاگوت کتھا نہ جانے کتنے صدقان جاگرد ہوتے ہیں نہ جانے کتنے پنے ادھے ہوتے ہیں تب جا کے تمہیں یہ بھاگوت کتھا شرمان کرنے کا سبح کے ملتا ہے ہر کسی کو نہیں ملتا یہ بھاگوت کتھا شرمان کرنے کا سبح بھاگی پیارے چاہے کتنے ہی پاس میں رہو کتنے ہی کوشش کر لو کتھا سننے کی کتنے ہی کوشش کر لو کتھا میں آنے کی لیکن جیسے ہی آنے لگو گے کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے گا ارے مجھے دکان کھولنی ہے مجھے آفیس جاننا ہے آج کوئی رشتے دار گھر میں آنے والا ہے آ تو جاتے لیکن کیا کریں یہ جو کیا کرے گا بہانہ ہے اور یہ سمسیہیں رکاوٹ کیا ہیں پیارے یہ سمسیہیں رکاوٹ اور کچھ نہیں تمہارے پاپ ہیں جو تمہیں کتھا میں آنے سے روکتے ہیں کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کتنے ہی رکاوٹ آ جائے انہیں نہیں پتا پیارے جو پرثم دن کی کتھا ہوتی ہے اسے ہر کوئی نہیں سن سکتا جسے میرا تھاکور چونتا ہے وہی پرثم دن کی کتھا سن سکتا ہے جو پہلے دن کی کتھا سنتے ہیں سمجھ لو میرے تھاکور کے سیلیکٹیڈ بھکت ہوتے ہیں میرے تھاکور ان کو چُنا ہے کہا جاتا ہے جسے جنتا چُنتی ہے وہ بیدھان سبہ میں بیٹھتا ہے میرے تھاکور چُنتا ہے جسے میرا گووین چُنتا ہے کہ میرے تھاکور نے آپ کو چُنا ہے مانک کئی لوگ تو اسے پیکنک سمجھتے ہیں ڈھیان دینا آرام سے چلیں گے کرشن جنم پہ کیوں ماخن کا بھوگ ملے گا کئی سوچتے ہیں رکمنی بھی وہاں پہ آئیں گے اور آنند آئے گا ارے ہم کہتے ہیں کرشن جنم پہ نہ آؤ رکمنی بھی آپ سیدھا بندارے میں آؤ کون منا کرتا ہے لیکن پیارے کتھا کا ایک ایک شبد جروری نہیں کہ تمہیں سات دن کی کتھا سمجھ میں آئے لیکن سات دن کی کتھا میں اگر ایک شبد بھی تم نے دھیان سے من لگا کے سن لیا اور سنا ہی نہیں اسے اپنے جیون میں عمل کر لیا تو بشواس مانو تمہارا جیون بدل جائے گا تمہیں لگیا کہ ہاں میں کہیں گیا تھا اور سنت مہاتمہ کے دوارہ مجھے ایسی عوشدی ملی جو میرے دکھ تاپ سنتاپ دھیرے دھیرے سب دور ہو گئی لیکن پیارے تمہیں یہ کتھا روپی عوشدی پان کرنے پڑے گی کیونکہ کبھی اس کتھا کو ہلکے میں مت لینا بیٹھا یہ بار بار بیٹھا کہ کتھا میں تین طرح کے لوگ آتے ہیں دھیان دینا جن کے تین طرح کے بھاو ہوتے ہیں اور تینوں طرح کے بھاو والے بیکتی یہاں بیٹھے ہیں میں کسی پہ امولی نہیں کروں گا کہیں میرے پیچھے پڑ جاؤ اپنے آپ سمجھ جانا کہ ہم کس بھاو کے ہیں سب سے پہلے بھاو والے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مہاراج آپ کتھا بہت اچھی کرتے ہو بہت من لگتا ہے ہمارا تین ہنٹے ٹائم پاس ہو جاتا ہے ایک برد جارہ ہاتھ اٹھا نا جو ٹائم پاس کے بھاو سے آئے ہیں فریم سے بولنا پڑے گا دیکھو یہ بھاگ بھاو جاتا ٹائم پاس کا سادر نہیں ہے کبھی بھی مت کہنا کہ ہم کیول ٹائم پاس کے بھاو سے بیٹھے ہیں گھر میں آرام سے سوتے چلو کوئی بات نہیں تین ہنٹے ٹائم پاس کر رہتے ہیں بلکل نہیں یہ تو کتھا جیون سدھارنے کا سادر ہے جیون سمارنے کا سادر ہے اسے کبھی بھول کے ٹائم پاس کا سادر مت سمجھنا دوسرے بھاو والے کہتے ہیں مہاراج ہم ٹائم پاس کے بھاو سے نہیں آئے ہم تو کتھا سننے کے بھاو سے آئے ہیں تو کون کون کتھا سننے کے بھاو سے بیٹھا ہے پکا بڑے دھیان سے سننا جیسے آئینہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا آئینہ جانتے ہو نا وہ کہہ رہے نہیں جانتے جانتے ہیں کہ آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ تو جو آپ کے کپڑوں میں داگ ہے جو آپ کے چہرے پہ داگ ہے وہ آئینہ ساپ ساپ دکھا دیتا ہے دکھاتا ہے نا کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ جو دکھے گا وہ دکھا دے گا اب اس داگ کو ساف کرنا یا نہ کرنا وہ تمہارے ہاتھ میں ہے اسی پرکار بھاگوک کتھا بھی ایک ایسا آئینہ ہے جو تمہارے گون اور اوگون دونوں دکھا دیں گا لیکن کب دکھیں گے جب تم کتھا کو دھیان سے سنو گے ایک جگہ ہم کتھا کر رہے تھے ایک بڑی میہ ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہی تھی ہم نے کہا مئیہ کوئی گڑوڑ ہو گئی کہنے میں بولے نالالک کتھا تو بہت اچھی کہہ رہی ہو لیکن ایسا لگ رہا ہے پوری کتھا میرے اوپر چل رہی ہے پوری کتھا میرے پریوار پہ چل رہی ہے پوری کتھا میرے جیون پہ چل رہی ہے اور جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کتھا میرے اوپر میرے پریوار پہ میرے جیون پہ چل رہی ہے سمجھ لینا پیارے وہی کتھا اصل میں سن رہا ہے کیوں کیونکہ جسے یہ جیون کی یاترہ لگتی ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے گن بھی مجھے دکھ رہے ہیں اور میرے اوگن بھی مجھے دکھ رہے ہیں اب گنوں کو بڑھانا اور اوگن کو کم کرنا وہ تمہارے ہاتھ میں کیوں 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 کی تم بھاگبت کا تھا روپی آئینے کے سامنے بیٹھے ہو یہ بیاس پوٹی بیاس پیٹ شاک شاک یہ ایسا آئینہ ہے جو تمہیں تمہارے جیون کی سچائیوں سے تمہارے گن سے تمہارے اوگن سے اوگر کراتا ہے تیسرے بھول لوگ آتے ہیں کہ ہم کتھا کے بعد سننے کے بھاو سے نہیں آئے دیکھو جو کتھا کو کیون سننے کے بھاو سے آتا ہے کتھا اس کان میں گھشتی ہے اور اس کان سے نکل جاتی ہے کئی کہتے ہیں مہاراج جب تک ہم کتھا میں بیٹھتے ہیں تب تک ہمیں کتھا میں خوب آنند آتا ہے آج یہ سنایا آج وہ سنایا مہاراجی نے لیکن جیسے کتھا پندال کے باہر جاتے ہیں دو گھنٹے بعد سب کتھا گل کئی کئی ایسے ہیں مہارتی جن کو یاد رہتی ہے لیکن 80% سب کے دماغ سے کتھا نکل جاتی ہے کیوں سنسار کی مہمائی باہر کھڑی ہے آج یہ کام کرنا آج وہ کرنا آج ایسا کرنا ویسا کرنا ان کے چکر میں کتھا نکل جاتی ہے اس لئے کتھا کو کیون سنو مت کیا کرنا چاہیے چلو آپ کو ادھارن دے دیتے ہیں کسی کو کوئی روگ لگا ہو کسی کو کوئی بہت بڑی بیماری ہو اس سے آپ کہو فلانی دوائی بہت اچھی ہے فلانی انجیکشن بہت اچھا ہے کیا کیون سننے سے آرام آئے گا فلانی دوائی بہت اچھی ہے کیا اس سے آرام آ جائے گا کیا کرنا پڑے گا اسے کھانے ہی پڑے گی اسے پینے ہی پڑے گی اسی لئے بھاگ مت کتھا کو کیون سنو مت اسے کانوں کے چھدروں دوارہ اپنے ہردے میں اتار لو اور جب اس کتھا کو تم اپنے ہردے میں اتار لوگے وشواس مانو یہ کتھا نہیں اترے گی میرے تھاکو جی تمہارے اندر اتر جائیں گے اور جس کے اندر میرا تھاکو رو اتر جاتا ہے میرا پرماتما اتر جاتا ہے پیارے اس کا بڑے سے بڑا دکھ بھی تنکے کے برابر لگتا ہے کیوں بھاگ راؤں کیوں چنتہ کروں اب میں کس کی شرن میں آیا ہوں بڑے دھیان سے سننا چنتہ اور چتہ میں کیون بندو ماتر کا فرق ہوتا ہے چنتہ اور چتہ میں کیون بندو ماتر کا فرق ہوتا ہے بندو ہٹ گئی تو کیا بن گئی چتہ اور وہ چتہ مردے کے بعد جلتی ہے جلائی جاتی ہے لیکن چنتہ انسان کو جیتے جی جلاتی ہے اس لئے کتھا میں آکے سب چنتہوں سے مکت ہو جانا ہے کیونکہ ہم کس کے پاس آئے ہیں اپنے تھاکور کے پاس آئے ہیں گوویند کے پاس آئے ہیں جس نے ہمیں بنایا جس نے ہمیں چلایا جس نے ہمیں سب کچھ دیا پھر ہم سنسان کی چنتہ کیوں کریں اس لئے یہاں پر آ کر آپ ساری چنتہیں چھوڑ دو کیونکہ آپ کی چنتہ میرے تھاکور کرے گا سات دن ایک بار اس کے بن کر تو دیکھو اور اسے یہی کہو کیا کیوں گھبراؤں میں میرا تو شام سناتا ہے کیوں گھبراؤں میں میرا تو شام سناتا ہے کیوں گھبراؤں میں میرا تو شام سناتا ہے کیوں غبراؤں میں میرا تو شام صلاتا ہے میری یہ جیونکاری شام چلاتا ہے کیوں غبراؤں میں میرا تو شام صلاتا ہے میری یہ جو غبراؤں میں میرا تو شام صلاتا ہے جس کا میرے شام صلاتا ہے جراحان راکتالی کو سیوہ درے گئی حریقو باقے نیہاری لانگی باقے نیہاری لانگی باقے نیہاری لانگی باقے نیہاری لانگی جب جب دکھ کے بادل مندراتے ہیں شام نام لیتے ہی چھک جاتے ہیں بھاؤ سے بولیں گے کس کس کو مشواس ہے کہ بھگوان کا نام لینے سے سب دکھ مٹ جاتے ہیں تیرا ہاتھ اٹھائیں گے دیکھو جب تک تم سنسار کے پیچھے پڑھوگے پریشاند رہوگے لیکن جب تم نے تھاپور پہ چھوڑ دیا چمتکار دیکھ لینا سارے دکھ دھیرے 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 دھور ہوتے جائیں گے جب جب دکھ کے بادل مندراتے ہیں جب جب دکھ کے بادل مندراتے ہیں شام نام لیتے ہی چھک جاتے ہیں جب جب دو کے بادن منئے آتے چاہ بلابنی زینے جٹدہ دے بال ب liters بان کا dåھر نہ کر پا دے بلبر میں بھی وہ ناجر آتے کیوں ناجر نہیں آتے سنکٹ آنے سے پہلے شام آتا ہے کیوں گبراؤں میں میرا تو شام سناتا ہے کیوں گبراؤں میں میرا تو شام سناتا ہے دیکھو جس کا شام سناتا ہے کیون وہی بولے گا ایک طرف یہ برندہ ون والے ہیں اور ایک طرف برسانہ ہے دیکھو برسانے میں کم بیٹھے ہیں لیکن جان بہت ہے برسانے والوں میں پہلے برندہ ون والے بولیں گے میری یہ جیونگاڑی میری یہ جیونگاڑی میری یہ جیونگاڑی اچھا اب برسانے والوں کی بارے میری یہ جیونگاڑی میری یہ جیونگاڑی میری یہ جیونگاڑی میری یہ جیونگاڑی اب برسانہ اور برندہ ون ایک ہو کے بولیں گے پتہ لگے میرے تھاکوں تک آنا کو ہم سے چاہیے میری یہ جیونگاڑی میری یہ جیونگاڑی میری یہ جیونگاڑی میری یہ جیونگاڑی شام چلاتا ہے کیوں گبراہوں میں میرا تو شام سناتا ہے میرا تو شام سناتا ہے میرا تو شام سناتا ہے پوریٹپو میکنگاڑی میکنگاڑی موسیقی اور پیارے کہ جب جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے جب جب تمہیں کوئی درکار پڑے جب تک تمہیں کوئی آوشکتہ پڑے سنسار سے بھول کے مت مانگنا مانگنا تو میرے کیور گووید سے کیونکہ سنسار سے مانگتے رہو گے پہلی بات تو دے گا نہیں اور اگر ایک بار دے دیا تو جیون بھر احسان تلے دبا دے گا کیا مت مانگ جمانے سے یہ دے کر پھر سناتے ہیں مت مانگ جمانے سے یہ دے کر پھر سناتے ہیں کیا احسان ایک بار تو لاکھ بار جتاتے ہیں ہیں جن کے پاس کچھ دھن دولت سمجھتے ہیں بھگوان ہیں ہم اے بندے ان دولت مند سے مت مانگنا مانگنا تو میرے گووید سے کیونکہ یہ دولت مند بھی میرے گووید سے ہی مانگنے آتے ہیں یہی کہنا میرے تھاکو سے جب جب مجھ پہ پڑتی ہے درکار شام ہمیشہ رہتا ہے تیار شام نے مجھ پر کیا بہت اپکار شام ہی میرے جیون کا ادھار شام ہی مجھ پر کیا بہت اپکار شام ہی میرے جیون کا ادھار سنکٹ آنے سے پہلے سنکٹ آنے سے پہلے سنکٹ آنے سے پہلے شام آتا ہے کیوں گھبراؤں میں میرا تو شام زناتا ہے تو جب راؤں میں میرا تو شام زناتا ہے میرا تو شام زناتا ہے میرا تو شام سناتا ہے میرا تو شام سناتا ہے اور کہتے ہیں جو بھاؤ سے بلاتے ہیں میرے تھاگر کو آنا پڑتا ہے کونے کہتے ہیں بھگوان آتے نہیں کونے کہتے ہیں بھگوان آتے نہیں دروپتی کی طرح تم بلاتے نہیں کونے کہتے ہیں بھگوان آتے نہیں کونے کہتے ہیں بھگوان آتے نہیں کونے کہتے ہیں بھگوان آتے نہیں دروپتی کی طرح تم بلاتے نہیں مولیا ورندہ ون بھی ہاری لال کی جائے او منگلم بھگوان وشلو منگلم گردو جے منگلم پنری کاکشم منگلا یتنو حری ایک بار ہمارے تھاکور جی کے لیے جور دا تعلیم غصو آگر کریں گے کہتے ہیں آپ نے بھاؤ سے یاد کیا اور ہمارے تھاکور جی دھوڑے چلے آئے کہتے ہیں کہ ایک بار بلانے والے تو بنو جیسے دروپتی کے لیے آئے ساری کے روپ میں جیسے شبری کے لیے آئے شری رام جی کے روپ میں ایسے ہی آپ کے لیے بھی آئیں گے لیکن ان کے ساتھ دن بن کے دیکھو کہ یہ ساتھ دن آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے اچھا کسی نے پوچھا ہم سے مہراجی ایک بات بتاؤ یہ بھاگوٹ کتھا ساتھ دن کی ہی کیوں ہوتی ہے یہ دو چار پانچ دس بارہ مہینی دو میری سال دو سال کی کیوں نہیں ہوتی اسے ساتھ دن کا ہی کیوں بتایا گیا ہے سابتہ ایک تو سجروں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ساتھ دن کی اس لیے ہوتی ہے کہ آٹھ با دن کسی کو بلا ہی نہیں راجہ پرکشت جس کو کیون ساتھ دن کا ہی سمیں ملا تھا کہ ساتھ دن تجھے کالا تکشک ناگ دس لے گا اور تیرے مرتی ہو جائے اور یہ راجہ پرکشت اور کوئی نہیں آپ اور ہم ہی ہیں کیونکہ ہمیں بھی ساتھ دن کا ہی سمیں ملا ہے بڑے دھیان سے سننا سوم، منگل، بودھ، ویر، شکر، شنی اور اتوار انہی ساتھ دنوں میں یہ انسان یہ جیو اس دھرہ پر آتا ہے اس سنسار میں آتا ہے اور انہی ساتھ دن کے اندر اس دھرہ کو چھوڑ کے پرماتما کے پاس جاتا ہے اس لیے جو بھی کرنا ہونا انہی ساتھ دنوں میں کر لینا کیونکہ جیون بہت چھوٹا ہے بچپن میں سوچتے ہیں جوانی میں بھکتی کر لیں گے بچپن میں سوچتے ہیں ابھی تو بہت سمیں پڑھائیں کھلو کودو جوانی میں بھکتی کریں گے جوانی میں سوچتے ہیں بڑھاپے میں بھکتی کریں گے ابھی تو کھانے کمانے کے دن ہیں اور پیارے دھیرے دھیرے کب بڑھاپا آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں رہتا کیا بچپن میں بچے پڑھائی سے دکھی جتنا بچوں میں بجن نہیں ہوتا اس سے زیادہ ان کے دہگ میں بجن ہوتا ہے بچپن میں بچے پڑھائی سے دکھی جوانی میں کمائی سے دکھی سارے جندگی ننیان میں چکر میں لگے رہتے ہیں جوانی میں آج اتنا بڑھ گیا آج اتنا بڑھ گیا اور بڑھاپے میں یہ بچوں کو بار بار اٹھاؤ بٹھاؤ کیونکہ بار بار آنے جانے سے دھیان بھٹکتا ہے تو بھاو نہیں ہوتے اور بھاو نہیں ہوتے تو وہاں بھگوان بھی نہیں ہوتے اس لیے بار بار کتھا میں کہتے ہیں بچوں کو جرور لاؤ کیونکہ بچپن میں بھاگوٹ کتھا امرد کے سمان ہے لیکن امرد پان تو کراؤ اب مہاراج نے کہہ دے بچوں کو تو لانا ہے مہاراج نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ان کو ادھر ادھر کھلانا ہے یارے کتھا میں لاؤ تو اسے کتھا امرد پان کراؤ دس بات سنیں گے اگر ایک بات بھی دماغ میں بیٹھ گئی تو بشواس ماننا جن بچوں کو تُم کہتے ہو یہ نلائک ہے یہ کوئی کام نہیں کرتا یہ بہت بگڑا ہوا ہے اگر وہ کتھا میں آگئے دس بات سنیں ایک بات بھی دماغ میں بیٹھ گئی تو کہیں تمہارا بڑھا پاس ادھار دیں یہ وہی بچے جس کو تم نلائک نلائک کہتے ہو اس لئے کبھی بھی اپنے بچوں کے آگے بڑے دھیان سے سننا کیونکہ ہمارے پاس کئی بھگت آتے ہیں جب دیکھو شکایت کرتے رہتے ہیں میرا پوتا ایسا میرا بیٹا ایسا میرا وہ ایسا اب پوتا بھی سن رہے کر لیں میری شکایت اب جتنی شکایت کرے گی اتران نلائک بن کے دکھاؤں دو باتیں دھیان دکھنا کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے بچوں کی کسی سے شکایت مت سکنا کیونکہ جیسا تم بھاو بناوگے پیارے وہ باتاورن اپنے آپ بن جائے گا کئی لوگ کہتے ہیں میں دکھی ہوں دکھی ہوں تو پیارے ہوں دکھی رہتے ہیں یہ ہی کہا تو ہمارے بچے بہت اچھے ہیں جب تم یہ بھاو نکالا ہوگے پیارے وہ ترنگیں اوپر جائیں گی پرمات پہ تک پہنچیں گی یہ پراثنہ کرتا ہے کہ میرے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہی رکھنا پڑے گا کیوں کی پراثنہ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور جہاں تم ہمیشہ یہی شکایتیں ہی کرتے رہوگے تو جتنے شکایت کروگے پیارے اتنا دکھی رہوگے اور کبھی کسی بچوں کی کسی بچے کے ساتھ کمپیر مت کرو کہ وہ فلانا بچہ اچھا ہے میرا بچہ نکمہ ہے وہ تو اتنا آگے بڑھ گیا میرا پیارے کلم اپنا کام کرتی ہے سوئی اپنا کام کرتی ہے تلوار اپنا کام کرتی ہے سب کے اندر اپنے اپنے گھن ہوتے ہیں کیا پتہ تم اپنے بچوں کے اندر وہ گھن پہچان نہیں پا رہے ہم نے ایسے ایسے دیکھے ہیں جو بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں پیارے وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں اور پیارے جو کچھ نہیں پڑتے وہ دھیروبائی امانی بھی بن جاتے ہیں کیوں وہ کرم میں وشواس کرتے ہیں بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹا تُو بس کرم کر بھگوان بھی کہتے ہیں بھگوان بھی کہتے ہیں بھگوان بھی کہتے ہیں کہ تُو کرم کر لیکن آج کا انسان دکھی کیوں ہے کیونکہ کرم تو کرتا نہیں فل کی اچھا اتنی رکھتا ہے کہ اب تو ہمیں گیارہ ہزار ملیں گے اب تو ہمیں یہ ملے گا اب تو ہمیں وہ ملے گا ارے پیارے پیارے کرم کر کے تو دکھاؤ پیارے تمہارے سوچ کے سوچ سے بھی زیادہ ملے گا ایک بار میرے تھاپور سے کہتے تو دیکھو کہ اے تھاپور ہم تو بس تمہارا گنگان کرنے کے لئے آئے ہیں تمہاری سیوہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں ہے سچ ہے کہ بین مانگے موتی ملے کیوں مانگے ہم ہم صرف اپنا کرم امانداری سے کریں تو میرے تھاپور بھی دیکھ رہا ہے کہ تجھے کیا دینا ہے اس لئے کسی بھی کارے کو لگن کے ساتھ یہ کہو کہ پرہو میں تیری سیوہ کے لئے آیا ہوں کہ میں بیپار کے لئے نہیں آیا اور جس سے میں تمہارا یہ بھاو ہو گیا کہ کسی نہ کسی جب میں بھکانے تمہیں ہمیں چنا ہے کچھ تو ہمارے اندر دیکھا ہوگا میرے تھاکور نے جو تمہیں اس لائق بنایا اس لئے پیارے کبھی نین دن کے چکر میں مت پڑنا تھاکور جی جو تمہیں ٹھیک لگے کیونکہ جو تم سوچتے رہو نا کہ ہمیں یہ مل جائے کیا پتہ میرے تھاکور نے اس سے زیادہ دینے کی سوچ رکھی ہو اس لئے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے کتھا میں بھی آؤ تو کبھی یہ مت کہنا کہ میرے تھاکور یہ کام کر دینا اکثر انسان کیا کرتا ہے مندر میں جاتا ہے کتھا میں آتا ہے اے پربو مجھے بیٹا دے دے بہو دے دے جمین دے دے جیدہ دے مکان دے 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 وہ دے دے بھگوان بھی ہستے ہے تمہارے اوپر کہ جب آتے ہو مانگنے کے بھاو سے آتے ہیں جب آتے ہو مانگنے کے بھاو سے آتے ہو پیارے کبھی ملنے کے بھاو سے بھی آکر دیکھ لیں سدامہ جی دوارکہ دھیش کے پاس کیا مانگنے کے لئے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے کیول ملنے کے بھاو سے کہ تھاکو جی مجھے کچھ نہیں چاہیے کیول تمہارا درشن ہو جائے اور میرا مطر میرا دوارکہ دھیش مجھے کیول گلے سے لگا لے پیارے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تو کیول ملنے کے بھاو سے آنے کے کارن دوارکا دھیش نے سودامہ جیسے برامن کو دو لوگ کا مالک بنا دیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا سودامہ جی نے ایک بار آپ بھی سودامہ کے بھاو لے کر تو آؤ کہ ہی تھا کچھ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے کیونکہ ہماری تو مانگنے کی عادت ہے لیکن آپ اتنا ہی دینا جتنے ہماری عوشق تک پوری ہو جائے کیونکہ جورت سے زیادہ دے دیا تو ہماری بھدی برست ہو جائے گی گلت تو نہیں کہا اتی کبھی نہ کر بندے گتی تیری ہو جائے گی اور بین پنکھوں کے پنچی جیسی گتی تیری ہو جائے گی اس لئے جتنا بھی تمہیں ملے اس میں سنتوش رہنا سیکھ لینا تمہارے من میں اگر سنتوش کا بھاو ہے کہا جاتا ہے نا پربودھن اتنا دیجئے جامے کا تم سمائے میں بھی بھوکا نہ رہوں میرے ساتھ نہ بھوکا جائے کہ پربودھن اتنا ہی دھن دینا کہ میرا گھر پریوار بھی سکھ سے چلے اور میرے گھر میں کوئی سادو سنت مہاتمہ آئے وہ بھی بھوکا نہ جائے کھالی نہ جائے اور جس گھر میں سادو سنت مہاتمہ برہمن بہنور بیٹی راجی راجی آتے ہیں اور راجی راجی جاتے ہیں سمجھ دینا اس گھر میں پرماتمہ رہتے ہیں اور جس گھر میں سنت مہاتمہ برہمن بہنور بیٹی دکھی ہو تو تم پھر کتنے ہی بڑیا بڑیا چیزوں سے پوجہ کر لو کوئی فائدہ نہیں تو جب تمہیں سمیہ میرے چاہے بچپن ہو جوانی ہو بڑھاپا ہو ویسے تو کہا جاتا ہے بچپن میں کتھا امرت کے سمان ہے بچپن میں کتھا امرت کے سمان ہے جوانی میں دودھ گھی کے سمان ہے اور بڑھاپے میں کیون پانی کے سمان ہے دھیان دینا جو بچپن میں بچہ پندرہ میٹ میں بھکتی کر لیتا ہے بڑھاپے میں وہ چھے گھنٹے میں بھی نہیں ہو پاتی کبھی پیرو میں درد کبھی گھٹنوں میں درد کبھی کہاں درد کبھی کہاں چلو بچپن میں ہم نے امرت پان نہیں کیا کوئی بات نہیں جوانی میں ہم نے دودھ گھی نہیں پیا کوئی بات نہیں لیکن بڑھاپے میں کم سے کم پانی تو پی تو نہ جانے کونسی یونی ملے تمہیں بعد میں پوری زندگی تم نے سنسار کے لیے لگا دی کم سے کم جو سمیہ تمہیں بھگوان نے دیا ہے وہ پرماتما کے لیے لگا کر دیکھ لینا وشواس مانو میرا تھا کو تمہارا جیون سمار دیگا یہ بھاگوان کتھا جو دیوتاوں کو بھی دردگلہ ہے دھیان دینا اس لیے اگر تمہیں مل رہی ہے تو اس کا صدپیوں کرنا سیکھو ایک ایک پل ایک ایک شن ایک کرم کا حساب میرے خابور کے پاس ہے انسان پاپ کرم کرتے سمیہ کچھ نہیں سوچتا پھر دیکھیں کر لیتا ہے اور کتنا چلاک ہے دیکھو پاپ کرتے سمیہ ادھر دیکھتا ہے کوئی دیکھتا نہیں رہا ادھر دیکھتا ہے کوئی دیکھتا نہیں رہا آگے پیچھے سب جگہ دیکھتا ہے لیکن اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے کیونکہ تمہارا کیمرہ آف لائن ہو سکتا ہے لیکن میرے تھاکور کا کیمرہ ہمیشہ آن لائن رہتا ہے اس لئے کوشش کرو اپنے تن مندھن سے ہمیشہ ستکرم ہو تو سنت مہاتما پرمہاتما کرو کسی لئے کہے جاتے ہیں کیونکہ تمہیں وہ کتھا کے دوارا ستسنگ کے دوارا تمہیں تھاکور کے درشن کراتے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں نا کہ پیارے جو بھاگوٹ کتھا کو ایک آدھر من سے سنتے ہیں انہیں تھاکور کے درشن اوشہ ہوتے ہیں تو جس بھاگوٹ کتھا میں آپ پرویش کرنے جا رہے ہو سب سے پہلے اُس کتھا کا ارث سمجھ لو کہ آج سب ہی نے کہتے ہیں کوئی بھی شوبہ کاری کیا جاتا ہے سب سے پہلے مندل کرش کے ساتھ کیا جاتا ہے گھنیش پوجن کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا چمتکار ہم نے دیکھا ہے یہ آپ سب کے بھاؤ اور ہمارے سور سنگم کلا کیندر کے کاری کرتا سیو کرتا کا محنت کا پون فل ہے دھیان دینا کہ ہم کہیں بھی کتھا کرتے ہیں تو کم سے کم ایک سال بعد وہاں کتھا کرتے ہیں یا کوئی پریمی ہوتا ہے مہاراج کتھا کرنا تو کم سے کم چھ مینے کا تو انتجار کرنا پڑتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا تھاکو جی کے بھاؤ اتنے درد ہو گئے کہ آپ پہ اندر بیٹھ کر بولتے ہیں مہاراج ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم آپ کو جانے نہیں دینا چاہتے ابھی تین دن پہلے بشراہ ہوئی ہے اور سور سنگم کلا کیندر کے کاری کرتا ہوں نے ہمارے تھاکو جو ایسا نے منترن دیا کہ مہاراج اب تو کہتے ہیں کہ چھ مینے میں آئیں گے سال میں آئیں گے ہم آپ کو تین دن تندر واپس بلالیں گے کہ پیارے اگر بلانے کا دم ہو پکارنے کا دم ہو تمہیں رٹھا اور اپنا نیم بھی چینج کر دیتا ہے کیونکہ بھکتوں کیلئے بھکوان کو نیم بدلتے بھی خوب دیکھا ہے اور ان کی محنت کا فر دیکھو کی اتنی وشار کل شیاطرہ نکلی اور ویسے تو ان کے کارے اور سیوہ کسی سے چھپی نہیں ہے چاہے وہ جنگماشتمی کا کارے ہو چاہے رام نیلا کا کارے ہو یا کئی بھائیبت کتھا بھی کارے ان کی ایسی سیوہ کرتا کی سمیتی ہے اور آپ سب کا سیوہ ہے کیونکہ اکیلے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ سب کا سیوہ آپ سب کی ایکتہ نہ ہو ابھی ایک بھائی بندوں کی بات بہت اچھی رہ گئی مجھے انہوں نے کہا مہاراجی یہ میرے ساتھ نہیں ہے میں ان کے ساتھ ہوں ایسے اس سر سنگم کلا کے اندر بھی پیارے وہ آپ سب کے ساتھ ہی اگر آپ سب کا سیوہ ملتا ہے تو پیارے بڑے سے بڑا کارے بھی یہ چکیوں میں کر لیتے ہیں کیونکہ جس کارے میں ایکتہ ہوتی ہے وہ کارے نیر بگن سمپن اوشے ہوتا ہے اور جن کے اندر یہ بھاو ہوتا ہے کہ یہ کارے ہم نہیں کر آ رہے کون کروا رہے ہیں تھاکور جی انہوں نے ہی ہمیں پریڑنا دی ہے انہوں نے ہی ہمارے مند میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جب تک شروطہ اور وقتہ دونوں کے اندر کرشن کا واس نہیں ہوتا تب تک نہ ہی کتھا کوئی سن سکتا ہے نہ ہی کتھا کوئی سنا سکتا ہے تو بھاگوٹ کتھا میں آپ سب ہی پریم سے کتھا شرون کر رہے ہیں ارثات آج آپ کے مرمے سویم تھاکور جی کتھا کا شرون کر رہے ہیں اور آپ سب ہی نے بڑی بشال مندل کے رشیاترہ سمپن کری جنہوں نے پہلے کتھا سن رکھی ہے انہوں تو پتہ ہی ہے اور کئی تو ایسی محال ہستیاں بیٹھیں جنہوں نے آج تک کتھا سنی ہی نہیں وہ کہتے ہیں مہاراج ہم پہلی بار کتھا سن رہے ہیں تو کس کس نے پہلی بار کتھا سنی تھی ہماری راج پال سنگ جی کے پروڑ پہ کس کس نے کتھا سنی تھی بہت اچھے بات ہے اور آج بھی کئی ایسے بھکت ہوں گے جن کو کبھی کتھا میں جانے کا سمیں نہ ملا ہو شاید پہلی بار کتھا سن رہے ہوں تو کہتے ہیں سمجھو تمہارے بھاگ جاگریت ہو گئے تمہارے پنے ادھے ہو گئے جو تمہیں منگل کلشی آترہ میں سمیلت ہونے کا سو بھاگی ملے یہ منگل کلش کیا ہے پیارے یہ شریحری ناریان بھکوان کا سوروپ ہے اس منگل کلش کو بھی سادھارنگ مت سمجھنا کہ کیون یہ لوٹا ہے پیارے لوٹا نہیں ہے یہ بہت کچھ ہے کہ جو اس کلش روپی لوٹے میں جل ہے نا نار مانے جل اور آئین مانے نواز کرنا جو جل میں نواز کرے وہی شریحری ناریان بھکوان ہے بلی شریحری ناریان بھکوان کی کہ آپ شریحری ناریان بھکوان کو ساتھ لکے چل رہے ہیں اور جو جل میں لکشنی روپی سکھا ہے یہ اور کوئی نہیں لکشنی کا ہی سوروپ ہے اور یہ جو لوٹا ہے یہ کیا ہے ویسے آپ کو تو بتایا تھا کیونکہ آپ بہت اچھے ششے ہو لیکن پھر بھی ہم ایسا بتا رہے ہیں کیوں کئی ایسے نئے بھکت بھی ہیں جن کو کلش کا مہد تو نہیں پتا اور یہ آپ کی بیچ بیچ میں پرکشا بھی نہیں جائے گی پوچھا بھی جائے گا آپ سے کی آپ کیسے بھکت ہو کیا اولئے اس کان سے سنتے ہو اس کان سے نکالتے ہو یا اپنے ہردے میں بھی اتارتے ہو تو لوٹے میں جل کیا ہے بھول گئے جوڑ سے بھول نہ پڑے گا یہ بھرندہ من والوں کی آواز نہیں آ رہی نہ رہے ہیں اور سکھا لکشمی جی اب جو یہ لوٹے کا آکار ہے یہ کیا ہے بڑے دھیان سے سنت کی ایک بار بھولے بابا ارمہ پاروٹی آپس میں وچار بھی مرض کر رہے تھے کہ اب ہمارے دونوں بیٹے پتر کارتی ہم نے آپ کی بیوہ کی سوچی ہے دونوں کہنے لگے پہلا میرا کرو پہلے میرا کرو بھولے اسی لئے تو بتایا ہے کہ ہم نے ایک اپائے کیا ہے کہ جو برمان کی ساتھ پرکرما کر کے پہلے لوٹ آئیں گے اس کا بیوہ ہم پہلے کر دیں گے اب اتنا سنتا ہی کارتی کے جی تو دبلے پتلے تھے پھٹ دیکھیں نکل لیے کیونکہ جو دبلے پتلے ہوتے ہیں بہت سپر فاسٹ ہوتے ہیں شتابدی ایک سرس کی طرح بھاگتے ہیں اب گھنے جی ہماری طرح تھے کہتے ہیں جو دکھنے میں ہٹے کٹے ہوتے ہیں وہ ایک نمبر کے آلسی ہوتے ہیں اب کارتی کے جی تو نکل گئے پرکرما کرنے کے لیے اب گھنے جی سوچ رہے ہیں کہ بھئی میرے سے تو نہ تو زیادہ چلا جاتا نہ دوڑا جاتا لیکن کہتے ہیں گھنے جی کو جیان کا بھنڈار بھی کہا جاتا ہے گھنے جی نے سوچا کہ میں دوڑ نہیں سکتا تو کیا ہوا لیکن شاستروں کے بارے میں مجھے بہت پتا ہے کہ شاستروں میں لکھا ہے ماتا پتا کے چڑھنوں کے نیچے برمان ہوتا ہے بولیو بندہ ون بیہاری لالے کی اسی لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ پیارے مندر میں سیوہ کرو یا مت کرو بھنڈارے کرو یا مت کرو جرور نہیں کہ تمہیں قیمتی چیزوں سے بھگوان پرسن ہوں گے جرور نہیں کہ تمہیں بہت بڑے بڑے بھنڈارے کرے تو بھگوان پرسن ہوں گے ارے ماتا پتا تمہارے گھر میں بیٹھے بھوکے بیٹھے ہیں اور بہاں تم بھنڈارے کر رہے ہو ایسے بھنڈارے کا کوئی فائدہ نہیں گے بڑیا بڑیا قیمتی چیزوں سے تم بھگوان کی سیوہ کر رہے ہو پوجا کر رہے ہو اور ماتا پتا کی آنکھوں میں آسو ہیں تو ایسی پوجہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں اس لئے ہم سب سے پہلے کتھا میں بتاتے ہیں کہ کتھا میں آنے کا فل تب ملتا ہے جب تمہارے گھر میں ماتا پتا پرسن ہو جب تمہارے گھر میں ساس سسور پرسن ہو خوب کتھا میں سیوا کرو ایک ارپیہ بھی کروڑ کے برابط لگے گا اور ساسو ماں سے کریش کر کے آؤ اور یہاں پر تم بھکت بن کے دکھاؤ کوئی فائدہ نہیں اس لئے ہم بار بار کتھا میں ایک بات جرور کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ساسو جی بھی بیٹھے ہیں اور بہرانے بھی بیٹھے ہیں کہ ساسو جی اگر کتھا سن کے گھر جائے کون کون ساسو جی اجے رہا تو دائیں گے ساسو جی اگر کتھا سن کے گھر جائے تو پریوار والوں کو اتنا پریم کرے کہ پریوار والوں کو لگے کہ تم بہو سے بچوں سے پریواد سے جھگڑا کرو گی تو بہو رانی کیا کہے گی ارے سانسو جی کیا کتھا میں یہی سکھاتے ہیں تو کتھا کی بھی بدنامی ہے اس لیے بھاگوات کتھا پریم کا شاستر ہے اب بہو رانی سے بٹھایا پوجہ ارچنا کی اور پرکرما کرنے لگے اور کہنے لگے او نام شیوائے او نام شیوائے ہر ہر بھولی 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 نام شیوائے نام شیوائے ہر ہر بھولی نام شیوائے ہر ہر بھولی نام شیوائے نام شیوائے نام شیوائے ہر ہر بولے نماشیبائی چٹا تھرائے کن جٹا تھرائے ہر ہر بولے نماشیبائی نماشیبائی ہر ہر بولے نماشیبائی ایسے کرتے کرتے پیارے ساتھ پر کرمہ پوری کر کے بولے پیتا شریح اب میرا بہا کر دو بولے ارے گرنیش ابھی کارتے کہتے ہیں کہ ایک بھی پوری کرمہ پوری نہیں ہوئی اور تم کہتے ہیں میری ساتھ ہوگی بولے بلکل ساتھ ہوگی بولے کیسے بولے یہ میں نہیں شانستر کہتے ہیں کہ ماتا پتہ کے چلنوں میں بھرمان ہوتا ہے اور میں نے ساکشات پرم پتہ پرمیشور بھوت بھاہمن بھوت بھیشور کاشی وشنوات بھگوان کی پرکرمہ کی ہے اور وہ بھی ماتا کے ساتھ تو آپ میرا بھیار کر دیجئے پیارے گنیش کی وانی سن کر بھولے بابا اتنے پرسن ہوئے کہ پریہ گنیش تمہارے جان کے بھندار سے میں اتنا پرسن ہوں میں تمہیں وردان دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی پوجہ ہوگی کوئی انوشتھان ہوگا کوئی مہان یگی ہوگا یا کوئی بھی شبکارے ہوگا سب سے پہلے تمہارا پوجن ہوگا اتنا سنتے ہی پیارے پاروتی میں یہاں کو کرود آگیا بھولے مہارا جی تو بید بھاؤ کر رہے ہوں کوئی دماغ سے چلتا ہے کوئی مہنس سے چلتا ہے اب گنیش جی جان کے بھندارے تو انہوں نے دماغ سے کام کیا لیکن کارتی کے بھی تو ماتا پیتا کی آگے سے نکلے ہیں انہیں بھی برابر کا ستھان دو تب ہی میں پرسن ہوں گی بھولے باب نے کہا ٹھیک ہے کہ دیکھو جو گنیش جی یہ کیا ہے آپ نے لوٹے کا کار دیکھا ہے نا یہ کیا گنیش جی کا پیٹ کیسا ہے ایسا ہی لوٹے کا کار ہوتا ہے تو لوٹا کیا ہے گنیش جی اب لیکن پاروتی نے کہا کہ میرے پتر کارتی کے بھی پوجہ ہونی چاہیے اب کارتی کے جی کو کیا بنائے تب بھولے باب نے کیا کیا شریفل لائے شریفل کہتے ہیں ناریل کو کارتی کے کو ناریل کا سوروب دیا ٹھیک ہے پاروتی میں کارتی کے کو بھی بردان دیتا ہوں جب تک ان دونوں کی ایک ساتھ پوجہ نہیں ہوگی تب تک وہ پوجہ سویکار نہیں ہوگا اسی لئے تاریل کہتے ہیں جب بھی ناریل اکیلے کی پوجہ نہیں ہوتی شریفل ساتھ میں ہوتا ہے تب میرے پوجہ سویکار کی جائے گی یا کوئی بھی شبکار سویکار ہوگا جب گھنے جی کے ساتھ میں کارتی کے بھی پوجہ ہوگی بول چنکر بھگوان کی چلو پریقشہ دیتے ہیں جل کیا ہے جو اور سے بولنا پڑے گا ناریل تھوڑا اور دیرے بولو ٹینٹ کم جور ہے ناریل تھوڑا اور دیرے ناریل ایسے بھکتوں نے چاہیے دیرے بولے نتیج بولے سکھا کیا ہے سکھا کیا ہے بہت اچھی بات ہے لوٹا کیا ہے اور شریفل بھولو گے تو نہیں اب وہ ہاتھ اٹھاؤ جو بھولیں گے پریم سے بھولنا پڑے گا چلو یہاں تک پہنچے اچھی بات ہے کیونکہ منگر کا لشکارت کیا ہے پیارے یہ تمہارے دکھ تاپ سنتاپ سب دور کردے گا اگر آپ نے بھاؤ سے اسے اٹھایا ہے کوئی کہتے ہیں مہاراج کتنی بار کلش اٹھائیں جھوڑا کریں اور کئی کئی تو بھاگوت کتھا میں کہتے ہیں بولے مہاراج ہم نے دس کتھائیں سن لی ہم نے بیس کتھائیں سن لی اور کتنی کتھائیں سن لی اور کتنی کتھائیں سن لیں تو پیارے دھیان دے گا جو کہتے ہیں ہم نے دس کتھائیں بیس کتھائیں پچاس کتھائیں سن لیں ہماری نظر میں اس نے ایک بھی کتھائیں نہیں سن لیں کیوں کیونکہ جو بھگوان کا بھگت ہوتا ہے جو بھگوان کا پریمی ہوتا ہے جو بھاگوت کتھا کا رسک ہوتا ہے وہ کبھی کتھا کی گنتی اچھا یہ بتاؤ تم نے بچپن سے اب تک کتنی بار بھوجن کیا کیا کبھی گنتی کری بچپن سے اب تک کتنی بار پانی پیا کیا کبھی گنتی کری کیوں گنتی نہیں کری کیونکہ مہاراج جب جب بھوک لگتی ہے تو بھوجن کر لیتے ہیں جب جب پیاس لگتی ہے تو کیوں یہ شریر کی آوشکتہ ہے لیکن شریر کے اندر تمہارا ایک من بھی ہے اس کی بھی ترپتی کرنی آوشک ہے انسکان کا من کیوں بھٹک رہا ہے کیونکہ اس کا پیٹ نہیں بھڑتا کھیتی میں اگر بیج نہیں ڈالوگے نا اس میں خر پتوار ہو جاتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتی ایسے ہی تمہارا من ہے جب تک اس من روپی کھیتی میں ست سنگ روپی بیج نہیں ڈالوگے تو اس میں بھی خر پتوار ہو جاتی ہے خر پتوار کیا ہے یہ وشے وکار ہے جو تمہیں غلط رستے پہ لے جاتے ہیں کہتے ہیں کھالی دماغ شیطان کا اسی لئے اپنے من روپی کھیتی میں ست سنگ روپی بیج ڈالوگا اور بیج کب ڈالتے ہیں جو کتھا سنتے ہیں کہتے ہیں جو سنتے ہیں کتھا اس کی مٹھتی ہے ویتھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تمہاری آرتی کہتی میرے تھاکور کی کیا جو دھیاوے پھل پاوے ٹک دین سے منہ سو می دھوکے دین سے منہ سکھ سمپتی گھر آوے ٹک دین سے منہ جو دھیاوے سو فل پاوے بھائیہ جو دھیاوے گا اسی کو فل میرے گا دھیاڑ دیں گا جو بھوجن کرے گا اسی کا پیٹ بھرے گا اور بھوجنیں نہیں کیا تو پیٹ کہاں سے بھرے گا اس لئے کہتے ہیں جو دھیاوے سو فل پاوے اور جس نے یہ اپنے مند میں ستنگ روپی پودھا لگا لیا سکھ سمپتی گھر آوے ارثار تم فرماتما سے جڑ گئے تمہارے تار میرے گومن سے جڑ گئے تو کشت مٹے تن کا پھر تمہارے دکھ سنتاب سب دور ہو جائیں گے اسی نے پیارے کثہ سے ناتا جڑے رکھو جس کا کثہ سے ناتا جڑتا ہے اس کا ہری سے ناتا جڑ جاتا ہے اسی لئے باز لینا اگر بھاو سے تم نے بھج لیا دور داتا جڑے نہ مل میں رہتے اور جب بھی پہاڑوں سے نیچے گراتے تھے بھگوان پھولوں کی طرح ہاتھ مینے لیتے تھے کیونکہ جس کا رکھوانا میرا گوبند ہوتا ہے میرا ٹھاپند ہوتا ہے اس کا کوئی بال بھی بھانکا نہیں کر سکتا کبھی اُبلتے ہوئے تیل میں ڈالتے تو تیل تھنڈا ہو جاتا اب ہرنہ کا شک کہنے لگے پرلات کوئی نہ کوئی شکتی تو ہے جو تمہیں ہر بار بچاتی ہے یہاں تک ہی ہولیکا کو بھی بلا دیا کہ میں نے سنا ہے تمہیں ایسا وردان پرابت ہے کہ تمہارا کوئی اگنی بھی نہیں کچھ بگاڑ سکتی یا تو پرلات سے کہو کہ میرا نام لے نہیں تو چتہ بنانا اسے گھوڑ میں بکھانا اور سواہ کر دینا تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں اور پرلات کو کچھ بچے گا نہیں لیکن اُلٹا ہو گیا دھیان دینا جب ہولیکا نے اگنی جلائی اس سمیمی بھگت پرلات مسکرا رہے تھے اور ہری کا گنگان کر رہے تھے کیول ہری کا گنگان کرنے سے بھگت پرلات کو آنچ تک نہیں آئی کیونکہ وہ چنتہ تھوڑا کر رہے تھے وہ تو چنتن کر رہے تھے جب ہولیکا جل گئی اور ہرینا کشک نے دیکھا کی بھگت پرلات کو کچھ نہیں بھی بڑا اب تو ہرینا کشک کو بھی تھوڑا تھوڑا بشواس ہونے لگا ارے پرلات لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی شکتی تو ہے جس کا تم نام لیتے ہو نارائن 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 بتاؤ تو صحیح نارائن کہاں ہے بھگت پرلات نے کہا پتا جی آپ یہ پوچھئے کہ بھگوان کہاں نہیں ہے وہ تو کنکن میں ہے اگر تم تمہارے اندر وہ نجرے ہوں دیکھو بھگوان سامنے ہے پر دکھائی کیوں نہیں دیتے بھگوان سامنے ہے پر دکھتے کیوں نہیں کیونکہ تمہارے آنکھوں میں ایک دیوار ہے دونوں کے بیچ میں اہنکار کی اور اہنکار کے دو پتر میں اور میرا جب تک تمہارے اندر یہ میں اور میرے کی دیوار نہیں ہٹے گی تب تک بھگوان نہیں دکھنے وہ نے دھیان دینا اب ہنیا کشب نے کہا چل تیرا بھگوان کڑ کڑ میں ہے تو دکھا کہاں ہے بولے ہر چیز میں ہر کڑ میں ہر بستو میں پیڑ میں پودے میں پتھر میں بولے چیٹی میں بھی تیرا بھگوان ہے بولے ہاں ہاتھیں میں بھی تیرا بھگوان ہے بولے ہاں ڈھوئے کے کھمبے میں بھی تیرا بھگوان ہے بولے ہاں دیکھو وشواس کتنا بڑا آپ کہتے ہیں نا من میںstellئے ہے بھگوان samo پرلاد نے کہہ دیا کہ دوئے کے کھمبے میں بھی بھگوان ہے من میں بشواس ہو تو پتھر میں بھی بھگوان دکھ جائے گا اور نہ ہو تو چطر مجھ روپ میں بھگوان سامنے بھی آ جائے ہیں نا تو ابھی پہچار نہیں پاؤگے یہ نکشرف نے کہا تیرے بھگوان لوئی کے خمبے میں بھی ہے بولے ہاں بولے ہے تو دکھا اتنا بڑا چیلنج کر دیا چھوٹے سے بھگت ترلاک کو کہ تُو بار بار کہتا ہے ناران یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے تو کہاں ہے دکھا اب چھوٹے سے بھگت ترلاک مسکور آ رہے ہیں بولے چنتہ مت کرو اگر تم نے بھگوان کے درشن کرنے ہیں تو میرا بشواس پکا ہے تو میرے بھگوان کو بھی آنا پڑے گا کون کون بلانا چاہتا ہے میرے تھاکور کو دیکھو کسی نہ کسی روپ میں تھاکور تمہیں ضرور دکھیں گے تمہیں میرے ساتھ کہنا پڑے گا کیا جو بھگ پیدا کہہ رہے ہیں وہ آتا ہوگا وہ آتا ہوگا تاجوں کیسے وہ آتا ہوگا 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 میرے موہر کو بھلایا ہے وہ آتا ہوگا میرے موہر کو بھلایا ہے وہ آتا ہوگا محلی محلی کو بلایا ہے وہ آتا ہوگا تم بھی آنا آنا تم بھی آنا آنا تم بھی آنا میرے گھر آج تماشا ہوگا تم بھی آنا میرے گھر آج تماشا ہوگا وہ آتا ہوگا وہ آتا ہوگا ایسے بلاوگی تو پڑوسی نہیں آئے کی دہان دینا کون کو بلانا چاہتا ہے جب ہاتھ روحیٹ دی چالے کسا اور کہیں گے کنھیا کنھیا تمہیں کھانا پڑے گا کنھیا کنھیا تمہیں آنا پڑے گا بچن کی طاقہ مانا دکھانا پڑے گا بچن کی طاقہ مانا دکھانا پڑے گا بچن کی طاقہ مانا پڑے گا اب تو آجا سامری آرے تیری بات نہاروں میں اب تو آجا سامری آرے تیری بات نہاروں میں اب تو آجا سامری آرے تیری بات نہاروں میں اب تو آجا سامری آرے تیری بات نہاروں میں تُو میں ریکھنے کو جیے جا رہے ہیں یوں پردے پہ پردہ جیے جا رہے ہیں چلے آؤ پردے سے اے پیار بوہن ہمیں تیرا پردہ گوارہ نہیں ہے بتانوں کے پردے میں کب تک چھکو گے بتانوں کے پردے میں کب تک چھکو گے تمہیں مک سے پردہ ہٹانا پڑے گا مبارک ہو تم کو اے میری محبت تمہیں سامنے میرے آنیاں پڑے گا 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 اب تو آجا سامنے میرے آنیاں پڑے گا تمہیں سامنے میرے آنیاں پڑے گا تیری بات میرے آنیاں پڑے گا موسیقی 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 چار بجے آئے ہو چلو آپ سے پوچھ لیتے ہیں ڈھیان دینا آپ کسی رشتے داری کے ہاں پہ جاؤ چار بجے کی ٹرین ہو تو گھر سے کتنے بلے نکلو گی دیکھو وہ ٹرین تو آپ کو ایک رشتے دار سے دوسرے رشتے دار تک پہنچائے گی اس کے لئے تم ایک گھنٹہ پہنی نکلو گی اور پیارے جو یہ یاترہ ہے نا یہ تمہیں صدی پرماتما سے کنانے جا رہی ہے اس کے لئے تم ایک گھنٹہ لیٹ آتے ہو پیارے بھی نہیں پاؤ گے اس لئے اگر کتھا دو بجے آرم ہو تو پیارے تم کم سے کم پندرہ مٹ پہلے ضرور پہنچو کیونکہ جتنا پہلے آوگے پیارے اتنا آگے بیٹھ ہوگے جتنا آگے بیٹھ ہوگے اتنا بیاسپیٹ کے درشن ہوں گے اور جتنا بیاسپیٹ کے درشن ہوں گے میرے تھاکور کے درشن عوشے ہوں گے بشواست مانو تم سات دن کےول گوپی بن کے دیکھ لینا ہم نہیں کہتے کہ تم سر جندگی گوپی بن کے جیو تم سات دن بنوگے میرے تھاکور تمہیں سر جندگی کیلئے گوپی بنا دے گا تب ہی تو کہتے ہیں بھکوان ہر کسی کو نہیں ملتے لیکن جس کو مل جائیں پھر وہ کسی سے نہیں ملتے کیونکہ اس کا ملنے کا جی نہیں کرے گا وہ تو یہی کہے گا کہ ہم تھاکور کے بن جائیں ہم گووین کے بن جائیں اور ہمارا من ہمیشہ گووین میں لگا رہے تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ماتائیں بہنے ہمیں بھرگور کے دیکھ رہے ہیں بہرہ مہاراج سمیہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ آج کتھا میں تھوڑا بیرم اس لیے ہوا کہ آپ سب تھکے ہارے تھے اور آپ نے ایک سنکل کرنا ہے دھیان دینا بیسے ہمارے سور سنگم کلا کے اندر بھائیوں نے کارکرتوں نے بہت مہرت کی ہے یہ چھے سو ساڑھے چھے سو کلش اکٹھے کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے دھیان دینا اس میں کچھ ہماری ماتائیں بہنوں نے بھی سیوگ کیا ہے جو گھر گھر جاگے آہاں جو اردہ تعلیم و سواگت کریں گے تمہارے بھاو بھاو دکھ رہے ہیں مجھے بڑے مہاراج سمی کی تاریخ پر رہے ہوں ہماری ماتوں بہنوں نے بھی خوب سیوہ کی ہے ڈکبر ان سب کے لیے جو اردہ تعلیم سواگت کریں گے بھائیوان آپ کو ایسی سیوہ میں لگائے رکھیں تو کل سے ڈیڑھ بجے سرسنگ چالوں ہوگا آپ دو سے پہلے 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 پہنچ جانا اچھا یہ بتاؤ کتھا میں دیر کس کس کو ہو رہی ہے اچھا آنند کس کس کو آ رہا ہے کتھا میں بہت اچھی بات ہے کہتے ہیں کہ جہاں آنند ہے وہاں تھاکو رہے ہم تو ڈر رہے ہیں کہ یہ بیک آنمی آپ ساتھ بھی تک کتھا کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو بہرام س وعد بھتک لگائے رکھتے ہیں بھ合ی ہمیں آپ ساتھ دن کی بنی چاہیے کیونکہ کئی کئی جگہ دیکھ آئے رات میں نونووووووووووoh کتھا ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ نو پدی جiktہ میں گھر جائے گی تو یہاں تو آنندicit托ری گھر پہ کلیش ہوگا کیونکہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں پتی دیو گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں بھی آنند رہے اور آپ کے پریوار میں بھی سکھ شانتی رہے اور آنند رہے تب کتھا کا فل ہے دھیان دینا اس لئے ہم چاہتے ہیں سمیہ پر آؤ تو سمیہ پر کتھا بشنام ہو کے پریم سے گھر جاؤ گھر میں بھی تمہارے نارین بھگوان خوش ملے اب کیا ہوتا یہاں تو نارینی خون ناستی ہیں نارینی کون ہے پریم سے بولنا پڑے گا اب اگلے دن مہارات نارین بھگوان ہمارے پاس آتے ہیں مہارات ایک شکایت ہے آپ سے بولے کیا بلے آپ نونو بیدھے ان کو نچاتے رہتے ہو گھر میں یہ پٹی بانتنے کا بہانہ کر لیتی سر میں در دو رہا ہے کمر میں در دو رہا ہے پیرو میں در دو رہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں آپ بھاؤ سے کتھا سنو اور بیچ بیچ میں جب ستسنگ آئے تو پیارے یہ چمتکار ہے یہاں پہ ناچنا نہیں بولتے یہاں پہ حاجی لگانا بولتے ہیں اور جو بھگوان کی حاجی لگاتے ہیں بشواس مانو ان کے سب دکھ چاہے کتنا ہی پیاروں میں درد ہو رہا ہو چاہے کتنا ہی گھٹنوں میں کمرے پہ درد ہو رہا ہو اگر وہ بھاگوٹ کتھا روپی عوشدی میں کرتن روپی انٹی بیٹک وہ ایک دوائی ہوتی ہے نا جب کرتن روپی عوشدی پان کر لیتے ہیں تو اس کے سب دکھ درد اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں اس لئے بیچ بیچ میں جب حاجی لگانے کی باری آئے تو کیا رہے کھل کے ہاتھی بھی لگایا کرو یہ مات سوچو کہ ہمیں ناچنا نہیں ہے تو پڑوسن کیا کہے گی ارے پڑوسن کو تھوڑا دکھانا ہے ایک بار میرے تھاکور کو دکھاؤ گے تو بشواس مانو اگر میرے تھاکور ریج گیا تو جیسے ہنمنت للا کو اپنا لیا شری رام نے ایسے میرے تھاکور بھی تمہیں اپنا لے گا کیونکہ بھولے بابت ساکشاپ مداری بنے تھے اور ہنمان جی کو بندر بنا کے رام جی کے دربار میں خوبنا چاہیا تھا اور ہنمان جی بھی خوب اچھل اچھل کے ناچ رہے تھے کیوں سامنے ساکشا شری رام جی کو ریجانا ہے سنسار کو نہیں ریجانا ارے سنسار ریجے نہ ریجے اگر میرا تھاکور مجھ سے ریج گیا تو مجھے اپنا لے گا اور میرا جیون سمر جائے گا اور اسی ناچنے پر اسی حاجی رگانے پر ہنمنت للا کو ایسی بھکتی ملی اور اس کی بھکتی نے اسے بھگوان بنا دیا آج ہنمان جی کی پوجہوں کے بھگوان کرنے پر نہیں ہوتی انہوں نے شری رام جی کی خوب سیوہ کی اور اس سیوہ کا ہی فر تھا جو آج ہنمان جی کی پوجہ ہو رہی ہے بونے سری سرکر موچنبالا جی مہارا جی کی تو ہم آپ کو بھاگبت کے چار اکشتوں بتا دیئے اب ان کا رہ سے بھی جان لو میرے ساسات بولنا پڑے گا سبی کو بولو بھا سے بھکتی بھا سے بھکتی اچھ آواز میں ہو رہی چاہیے جو پتہ لگے بھا سے بھکتی بھا سے بھکتی گا سے گیان بھا سے بھراغے بھا سے بھراغے اور تا سے ترد مکتی دھگو ایسا لگ رہا ہے جیسے سکول میں نے کہتے ہیں دو ایک ہم دو ایسے ششے ہونے چاہیے دیکھو اگر ایسے ششوں میں جوش رہے گا کہتے ہیں جیسے شروطہ میں رس ہوتا ہے بھکتہ میں بھی اپنے آپ خون دوڑ جاتا ہے رس آ جاتا ہے تو اب بھا سے بھکتی پہ آتے ہیں بھا سے بھکتی بھکتی کیسے جاگرد ہوتی ہے کی کیسے پتہ لگے کہ ہم بھکت بن گئے کیسے پتہ لگے کہ ہمارے اندر بھکتی جاگرد ہو گئی ہم کسی کو بتائے کہ ہم بھکت بن گئے کوئی خائدہ نہیں ارے تم بھکوان کو یاد کرو یہ کوئی بڑی بات نہیں دنیا کرتی اور کیا کہتی ہے گو بند میں رو ہے گو پال میں رو ہے شریفا کے بیہاری نندلال میں رو ہے شریفا کے بیہاری نندلال میں رو ہے گو بند میں رو ہے گو پال میں رو ہے سب کہتے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کتنا یاد کرتے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا تھاکور تمہیں کتنا یاد کرتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے ادھاران دیتے کیونکہ ادھاران دے کے آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا جب شام اور بلرام ماثرہ نگری پہنچے تھے سب انہیں دیکھنے کے لئے پورا ماثرہ نگری کس کو ڈھونڈ رہی تھی جو اور سے بولنا پڑے گا کہ پیارے جب وہ آئے تو سب ان کے سواگت میں کھڑے تھے اور سب سے زیادہ دکھاوا کون کر رہے تھے دریوں دھنجی مہراج آپ ہمارے یہاں چلیے ہم آپ کو سنگھاسن پہ بٹھائیں گے آپ کو میوے کا بھوگ لگائیں گے بڑیا بڑیا مٹھائی کھلائیں گے خوب آدر ستکار کریں گے تب کنیہ نے کہا ارے دریوں دھن بھوژن کب کرنا چاہیے جب بھوک لگے جب بھوک لگے تب ہی بھوژن کرنا چاہیے اور بھوژن کب اچھا لگتا ہے جب بھوک لگتی ہے اب تمہارا پیٹ بھرا ہو اب تمہارے سامنے چاہے رسگولے آئے چاہے رسملائی آئے چاہے کچھ اچھا نہیں لگے گا کیونکہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے اچھا جب تمہارا بھوک لگ رہی ہو نا پھر تمہیں سوکھی روٹی اور چھاچ میں مل جائے تو وہ بھی چھپن بھوک کے برابر لگتی ہے کیونکہ بھوک لگ رہی ہے تو کنیہ نے دریوں دن سے دو باتیں کہی کہ دریوں دن بھوژن دو سمہ ہی کرنا چاہیے ایک جب پیٹ میں بھوک ہو دوسرا جب سامنے والے کا کھلانے کا من ہو بڑی دھیان سے سمنا پہلا جب پیٹ میں بھوک ہو تب بھوژن کرنا چاہیے دوسرا جب سامنے والے کا کھلانے کا بھاؤ ہونا چاہیے اب ہم دیکھ رہے ہیں نہ تو ہمارے پیٹ میں سمیں بھوک ہے نہ تمہارا کھلانے کا بھاؤ ہے کیا تمہارا تو مہر دکھانے کا بھاؤ ہے اور اپنی کیا کہتے ہیں اسے کہ ہم بہت امیر ہیں شامشو کو دکھانے کا بھاؤ ہے تبھی تو کہتے ہیں دریو دھن کی میوہ تیاغی ساگ بھی دھر کیا جروتی ساگ کھانے کی کیوں ہے بھاو کے بھوکے پربو ہے بھاو کے بھوکے پربو دیکھو آنن نہیں آرہا مجھے لگ رہا کوارت نہیں کریں تو در ہاتھ اٹھاؤ ہے بھاو کے بھوکے پربو ہے بھاو کے بھوکے پربو ہے بھاو کے بھوکے پربو یہ مید بتاتے ہیں جب بھوکت مکارے دیم سے پربو دھوڑے آتے ہیں جب بھر جب آرے ہیں اسے دوڑے آتے ہیں کہ اگر تمہارا بھاو ہوگا تو میرا ٹھاکت تمہارے لیے بھی آئے گا یہ پکا ہے اس لیے سب سے پہلے اپنی بھکتی جاگرد کروں بھکتی بتانے سے نہیں آتی بھکتی بتانے سے نہیں آتی کہ میں بھکت ہوں دنیا کو بتا لگنا چاہے کہ یہ بھکت ہے اچھا دیپک کو بتانے کی جرورت ہے کہ میں دیپک ہوں پیارے جب دیپک جلتا ہے سب جگہ اجانا ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں دیپک جل رہا ہے ایسے ہی پھولوں کو بتانے کی جرورت نہیں کی میں پھول ہوں پیارے پھول آتے ہیں تو خوشبو فیر جاتی ہے اور سب کہتے ہیں پھول آگئے ایسے تمہارے اندر بھی جب تمہارے اندر بشوات جاگرد ہو جاتا ہے تو بھکتی بھی جاگرد ہوتی ہے اور بھکتی جاگرد کرنے کا سب سے سرل طریقہ بتاتے ہیں آپ کو بڑے دھیان سے سننا کہ بھکتی کیسے جاگرد ہو کہ جتنا پریم تم اپنے بچوں سے کرتے ہو کوئی پوچھے آپ سے کہ کتنا پریم کرتے ہو بچوں سے کیا کہوی دس بیس کلو پچاچ سو کلو پیارے پریم تُو انمول ہے کوئی کیمت کوئی توم miraculous ہے بچوں سے پریم کا انمول ہے کوئی تم سے پوچھے اپنے پریمار سے کتنا پریم کرتے ہو تو کیا کہو گے انمول ہیں جتنا پریم تم اپنے بچوں سے کرتے ہو جتنا پریم تم اپنے پریمار سے کرتے ہو اور جتنا پریم تم اپنے دھن دولت سے کرتے ہو یدی اتنا ہی پریم میرے گووین سے ہو جائے تو سمجھ جائے تمہارے بھکتی اپنے آپ جاگزت ہو جائے گی لیکن من سے پریم کرنا کیونکہ میرے تھاگر کو دکھاوا پسند نہیں ہے کہ کنیہ کبھی نہیں کہتے کہ تم مجھے بھگوان مانو وہ کہتے کہ تم مجھے بیٹا مانو بھائی مانو پتا مانو سکھا مانو لیکن کبھی بھگوان مات مانو اور یہ کنیہ نے صدی کر کے دکھا دیا کب آج ہمارے بیچ میں کہتے ہیں جس کے بھاو ہوتے ہیں انہوں کا کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے راج پاس سنجی انہوں نے بہت بڑا چمتکار کیا ہے کہ ان کے بھاو بھی ایسے ہیں کہ جو من میں سوچ رہے تھے کہ تھاکو جی ہمیں آپ سے ملنا ہے اور تو اور ہماری کملیش جیدی ہم گھومتے گھومتے جا رہے تھے کہ تھاکو جی کی کتھا ہو جائے اور ہم سب جگہ جاتے ہیں دھیان دے گا جہاں تھاکو جی لے جائیں کسی ستھان پہ ہم سے بولا گیا جی گیارہ ہجار روپے پرڈے کا لگے گا کسی ستھان پہ گئے انہوں نے کہا اکیان سوڑ پر پرڈے کا لگے گا جس کے جیسے بھاو ہوتے ہیں گھومتے گھومتے ہم کسی پلوٹ پہ گئے اور چمتکار کتنا بڑا ہوا جو پلوٹ دیکھا تھا ہم نے پوچھا کن کا پلوٹ ہے بولے راج سنگ جی کا کہاں رہتے ہیں راج سنگ جی بولے اس گلی میں اندر چلے جائے اب جیسے گلی میں گئے روم نمبر لگ گیا راج سنگ جی کیا تو پہنچے نہیں راج پال سنگ جی کیا پہنچ گئے اب جا کے پوچھا بولے مہاراج ہم نے کتھا کرنی ہے اب ان کا ایک ہی پرسند تھا آپ نے پلوٹ دیکھ لیا اب ہم نے دیکھا تھا دوسرا پلوٹ میں نے جی ہم نے دیکھ لیا ہے بولے مجھے بشواس نہیں میں ساتھ چلتا ہوں میں دکھاتا ہوں اتنے میں کملیش دیدی بھی آگئی جو کی کھاٹو شام جی سے درشن کے لیے آئی تھی اور بشواس مانو انہوں نے اپنے مک سے یہ کہا جب انہوں نے سنا کیا ہم کتھا کے لیے آئے ہیں بولے مہاراج میں نے سنایا تھاکو جی سال دو سال میں پوری کرتے ہیں میری تو ایک منٹ میں پوری کر دی کی میں بول کر آئی تھی کہ تھاکو جی مجھے کتھا سنا دو آپ کی کتھا سننی ہے تو پیارے سویم بھاگوت کتھا کے روپ میں تھاکو جی میرے گھر بھی آئے ہیں اب پیارے دونوں ہمیں پلوٹ پلے گئے اپنے اب جیسے ہم گلی میں پہنچے ہم نے اُلٹے ہاتھ پہ پلوٹ دیکھا تھا جو پہلے دیکھا تھا لیکن مجھے سیدھا سیدھا لے گئے ہم نے بھی ان کو نہیں روکا جیسے ہی اپنے پلوٹ پہ گئے بھلے مہاراج جی یہ پلوٹ ہے پھر ہم نے پلوٹ نہیں دیکھا پیارے ان کا بھاو دیکھ لیا پیارے کوئی گیارہ ہجار روپے مانگ رہا تھا کوئی کیونسور پہ پڑے مانگ رہا تھا لیکن انہوں نے کہا مہاراج ہمارے پاس یہی سیوہ ہے اور آپ کا سواگت ہے اور وشواس مانو سات دن تک اس پلوٹ میں ایسا بھرندہ ون بنا رہا چار دھام بن گئے چوراسی کوش کی پرکرمہ بن گئی کیونکہ وہاں پہ 33 کوٹی دیوی دیو کا ویراج مان ہو گئے اور اتنا آنند برسہ اتنا آنند برسہ کہ تھاکو جی کا وہاں سے جانے کا منی نہیں کیا یہی کہا تھا ہم نے بیاس پوجن پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارا من کر رہا ہے سات دن کتھا اور ہو جائے بیاس پرکرم نے یہی کہا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ تھاکو جی ہماری بھی اتنی جلدی سن لیں گے تو ہم کہتے ہیں پیارے جیسی ہماری سنی میرا تھاکو سب کی سنیں جو جس بھاو سے کتھا میں آ رہا ہے پیارے وہ بھاو میرا تھاکو سب کے من کے بھاو پورے کریں اور جو جس بھاو سے سیوا کر رہا ہے دیکھو بھاگوت کتھا میں آپ سبی نے منگل کلش اٹھایا بہت اچھی بات ہے ویسے جیون میں ہر کسی کو بھاگوت کتھا اوشے کروانے چاہیے لیکن اگر سامرث نہ ہو تو چنتہ کرنے کی جوروت نہیں جہاں بھی کتھا ہو رہی ہو وہاں پریم سے کتھا سنو اور اگر بھاگوانے تمہیں سامرث دیا ہے تو اپنے تن مندھن سے خوب سیوا بھی کرو کیونکہ یہ سات دن ہی ملتے ہیں تمہیں سیوا کرنے کے باقی تو سارے دن سنسار کے ملتے ہیں یہ سات دن سنت مہتو تمہیں کتھا کا مہتو بتاتے ہیں سیوا کا مہتو بتاتے ہیں اور بھکتی کا مہتو بتاتے ہیں تو آپ نے جو یہ منگل کلش اٹھائے ہیں کہتے ہیں بڑی بڑی کتھاؤں میں یہ جمان بنایا جاتا ہے پرکشت بنایا جاتا ہے اور اتنی لمبی لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ سامان لے کے آنا ایسا ہوگا ویسا ہوگا لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ نے بڑے بھاو سے بڑے پریم سے اپنے منگل کلش کا پوجن اوشے کرانا ہے سب نے یجمان بھی بننا ہے لیکن بینا خرچے گے صرف آپ نے بھاو لانے ہیں اور اپنے کلش پوجن میں سامگری بھی کوئی نہیں لانی سب سامگری تھاگو جی کی یہیں ملے گی اور پیارے کلش پوجن بڑے بھاو سے کرانا اور جو سامرث ہو کہتے ہیں کوئی بھی یگے کراؤ کوئی بھی پوجہ کراؤ جب تک اس کی دکشنا نہیں دی جاتی تب تک وہ یہ کے سمپن نہیں مانا جاتا سامگری کچھ نہیں لانی جو آپ کا سامرث ہو جتنا آپ کو لگے کہ تھاکو جی نے ہمیں اس لائق بنایا ہے پیارے اتنے برہمن کی دکشنا دے دینا تمہیں ساتو دن کی کتھا کا فل پرات ہو جائے گا یہ میرا وشواس ہے کہ ایک بار وشواس کر کے اپنے کلش کا پوجن اوشے کرانا سات دن میں کیون ایک دن کرانا ہے کلش پوجن دوج ہوگا صبح دس بجے اور سبھی نے جیسا سمیں ملے سب نے اپنے کلش کا پوجن اوشے کرانا ہے یہ ہم بیاس پیٹ سے آدیش بھی دے رہے ہیں کیونکہ جب تک شکشک سخت نہیں ہوتا تب تک ششے صدرتے رہی ہیں اس لئے پیارے ہم آپ سے بندرم بھاو سے بھی کہہ رہے اور آدیش بھی دے رہے ہیں کہ آپ بڑے بھاو سے اپنے کلش کا پوجن کروا لینا ساتھ دن میں چمتکار دیکھ لینا جیسے ہماری سنتے ہیں تھاکور جی اور جس بھاو سے جو تھاکور کی کتھا میں آتا ہے کئی گناہ بھاو بڑھا کہ میرے تھاکور اس کی ہر منوکامنوں کو پوری کرتا ہے اور سیوہ کرنے کے بعد کبھی یہ مت کہنا کہ یہ کاریں میں نے کیا یا سیوہ اتنی میں نے کری کیونکہ سیوہ کا بخان کرنے سے پیارے وہ سیوہ کا فنشفل ہو جاتا ہے اس لئے یہی کہنا کہ تھاکور جی آپ نے ہمیں سیوہ کیلئے چنا ہے ورنہ میں اس لائے کہاں کہ میں بھاوکتتہ میں سیوہ کروں کیونکہ سیوہ ہر کسی سے نہیں رہتے میرے تھاکور جس پر میرے گووین کی کرپا ہو جائے پیارے وہی سیوہ کرنے کا حق دار ہوتا ہے اور وضی ادھکاری ہوتا ہے اور سیوہ کرنے کے بعد جو من میں شانتی ملتی ہے اور جو میرا تھاکور خوش ہوتا ہے کہتے ہیں تُنہیں میرے لئے سیوہ کی ہے کہ اب دیکھ تیرے لئے میں کیا کرتا ہوں تمہارے سارے کام میرا تھاکور پورا کرے گا اور نام بھی اپنا نہیں تمہارا ہی آئے گا پھر تم یہی کہو گے میرا آپ کی کرپاں سے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپاں سے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپاں سے سب کام ہو رہا ہے کرتے ہو تم کنیاں میرا نام ہو رہا ہے کرتے ہو تم کنیاں کرپاں سے میرا آپ کی گیا سے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کرپاں سے سب کام ہو رہا ہے جرا اکھائی اپنے ہاتھوں پھر باؤت تعلق اسی افاتے دیکھنے مدوار کے بنا ہی میری نام چل رہی ہے ایران ہے جمانہ منجل بھی مل رہی ہے ایران ہے جمانہ منجل بھی مل رہی ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرا آپ کے پاسے سب کام ہو رہا ہے کرتے ہو تم کنھیاں میرا کام ہو رہا ہے کرتے ہو تم کنھیاں میرا نام ہو رہا ہے میرا آپ کی دیا سے سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی دیا سے سب کام ہو رہا ہے ہاں اسے تعلق کی سیوہ کریں گے جو تعلق کی سیوہ کرتا ہے میرا خاندر اس کی سیوہ کرتا ہے موسیقی میری جندگی میں تو ہے کس چیز کی کمی ہے دیکھو کوئی دھگوان سے دھن دولت مانتا ہے کہ مجھے دھن دے دولت دے چمیتے دے جاہتا ہے دھگوان اس کو دھن دولت دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ کہ وہ نوٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ دھن کو بھگوان مانتے اور کہتے ہیں بہن بڑھانا بھئیہ سب سے بڑھا رہتے ہیں وہ دینے والے کو بھول جاتے ہیں لیکن بھگوان جو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کو بھگوان گریب بنا دیتا ہے کیونکہ اس نے دھن مانگا ہی نہیں اور جس کے پاس دھن نہیں ہوتا اس کے پاس بھگوان ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا دھنی کو دھنوان مل جاتے ہیں بلی کو بلوان مل جاتے ہیں گنی کو گنوان مل جاتے ہیں اور جسے کوئی نہیں ملتا اسے بھگوان مل جاتے ہیں اور وہ یہی کہتا ہے میری جندگی میں تو ہے کس چیز کی کمی ہے میری جندگی میں تو ہے کس چیز کی کمی ہے جاتا تیری بدولت جاتا تیری بدولت آرام ہو رہا ہے جاتا تیری بدولت آرام ہو رہا ہے کس کس کو لگتا ہے کہ جو بھی کارے ہو رہا ہے میرا گومن کرتا ہے میرا تھاکور کرتا ہے جس کو بشواس ہے وہ یہی کہے گا میرا آپ کی کباس سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کباس سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کباس سب کام ہو رہا ہے میرا آپ کی کباس سب کام ہو رہا ہے ہاں سب کام ہو رہا ہے ہاں سب کام ہو رہا ہے سب کام ہو رہا ہے سب کام ہو رہا ہے ہمارے نرلے بھائی صاحب کے کچھ بہاؤ ہمارے بھائی صاحب کے لئے کبھی باتاو بہنوں کے لئے ہمیں کور پر بھائی صاحب کے لئے باتھروم آتا ہے باتھروم آتا ہے جو کسی باتا بہن میں کرنا ہے کسی سے ہے نا یہ ٹینٹ لگاوا ہے یہاں سے رہتا ہے پیچھے جا کے باتھروم کر سکتے ہیں باہر جانے کی جھوٹنی ہے باہر باہر جاؤ گے چپل لوگے چپل پہل ہوگے پھر جاؤ گے آوگے تو باتھروم کی بہستہ ہے اور ایک بہت ستا ہے اور کی اپنے پرساد کی طرح ہوگا تو ایک ہی لینڈ میں ملے گا دوسری لینڈ میں ہم دہنے نہیں بس یہ سوچ لو وہ باہر سے کوئی آئے گا اس کو بھی دیں گے جو اندر ہوگا انہی کو پرساد ملے گا بہت جائے شریرہ دے گی جائے شریرہ دے گی دیکھوں بہت سندر بات کہی ہمارے بھائی صاحب کے بہت سمجھ لو کہ جب تک کتھا چلتے ہیں جب تک تو ستیوگ رہتا ہے اور جب پرساد بطرن ہونا چالی ہو جائے تو اچھا نہ جانے کہاں سے کھلی ہوگا جاتا ہے ابھی ہم نے دیکھا کلش یاترہ کے بعد میں جب سمجھے کا بطرن ہوگا کسی نے تو چار چار پانچ پانچ لی اور کسی کو یقین نہیں ملے کسی نے تھوڑی سکتائی کر رہے آپ سب کے بھلے کے لیے کہ پرساد میں سب کا حق ہونا چاہیے پرساد کا ارخ سمجھ لینا ہم بار بار کہتے ہیں بینہ پرساد کے مت جانا پرساد کی فل فارم کیا ہے بلپرا سے پربو سا سے ساکشا ادھا سے درشن ارخات جب تم پرساد لے کے جاتے ہو نا تو سمجھ لینا ساتھ ساتھ پربو کو لے کے جاتے ہو اب کئی بات تو سمجھوں میں چار چار پربو لے گا اور کسی کوئی بھی نہیں ملے اس لئے تھوڑے تھوڑے پرساد سب کو ملنا چاہیے اب دیری دلے کرپا ایسی ہوگی پیارے سب کو بھر بھر کے بھی ملے گا لیکن شروعات میں تھوڑا یہ سیوگ کرتے ہیں تھوڑا اب پرساد میں آپ بھی سیوگ کرو کہ پرساد کا اگر ایک کڑ میں مل جاتا ہے تو پیارے وہ بھی میرے تھاکور کا سوروک ہوتا ہے دوستہ بناتے ہوئے جب آپ پرساد لوگیں تو میرے تھاکور بھی پرسند ہوتا ہے کہ ہاں یہ کتھا کے لیے آئے ہیں لیکن یہ بات ہاتھ اٹھائیں گے جو کے ملے پرساد کے لیے آئے ہیں پر ان سے بولنا پڑے گا کتھا کے لیے بھی آؤ اور بنا پرساد کے بھی مچ جاؤ لیکن دھکا مکی بھی نہ ہو کیونکہ ابھی پسلی کتھا میں ایک بہن کی سونے کی کچھ گر گیا تھا تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ دھیری دھیری سنگت بھی بڑھے گی اور آنن بھی بڑھے گا اس لئے کوئی کیمتی چیزے پہن کے مت آنا اور کیمتی تو کیمتی ہم تو کہتے ہیں کوشش کرو چپل پہن کے بھی مت آنا کیوں کیونکہ آپ گوبردن جی کی پرکرمہ کرے جب گھر سے نکلو اوم نمو بھگوٹے واسود دیوائے کا جاپ کرتے ہیں نا جو جو سے بولنے کی ضرورت نہیں کی پروڈوشی کو سناو کہ ہم بھکت بن گئے من میں جاپ کرتے آؤ ایک ایک قدم آپ کا چوراسی کو اس کی پرکرمہ کفل دے گا تو سبھی بڑے بھاو سے آرتے کے لیے آگے آئیں گے اور کل سے کتھا ستنگ ڈیڑھ بجے آرم ہوگا اور دس بجے کلش پوزن آرم ہوگا سبھی بھکت جن جیسا سمیہ مدھے اپنے کلشوں کا اکیامن کا گروپ بنا لیں گے روچ کا کوشش یہ کرے کہ آپ جتنے جلدی کلش پوزن پڑاؤگے اتنا پل اوشے پاؤگے سبھی سنگم کلا کے اندر کے کارے کرتا منچ پہ آئیں گے اور آرتی کریں گے یلو بھے یلو یلو مچز ایک نیچے ایک لگا ہے ایک چندرمامن سو جا تکشو سوری ہو جائے تشرو سوری ہو جائے تشرو یا دیوی سر بھوٹیش جو تلو پہن سنتیٹا نمستستی 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 نمون نمہا دیکھو آرتی سبھی کو ملے گی اور آرتی میں دھکا مکی ناکنے گر آپ کا آرتی میں ہاتھ بھی لگ گیا تو بشواس مانو آپ کو آرتی کا سمپن فل پرابت ہوگا سبھی کارے کرتا ہو اوپر آئیں گے اوپر آئیں گے اوپر آئیں گے اوپر آئیں گے بھگوان ان بھائیوں کو اتنی شکتی دے آپ سبھی کو اتنی شکتی دے کہ آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اس کارے کو مشال ترکی سے سمپن منائیں آئیے بڑی بھاو سے آرتی کرتے ہیں موسیقی موسیقی تیری آر دیگاؤں بور مکت جاری تیٹ بگوئی بور مکت جاری تیٹ بگوئی